سورة مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجْعَلَهُ غُسَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَزَكِّرْ إِن نَفَعْتِ الزِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَخْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَزَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْنِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِن شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاح وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا جْتِنَابًا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین ہمارے اس مسلسل درس کا سلسلہ ایک بڑے طویل وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے آخری درس سولہ فروری کو ہوا تھا سورة التارق کا اس طرح گویا کہ دھائی ماہ کے قریب ہمارا وقفہ رہا ہے مجھے اس کا بڑا شدید افسوس رہا کہ اگرچہ میں چودہ اپریل اور اٹھائیس رمضان مبارک کو جب کراچی سے واپس آیا تھا تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ بیس اپریل کو جو پہلا درس آئے گا پروگرام کے مطابق وہ میں ضرور دوں گا اور وہ سورة العالی کا تھا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اخبار میں بھی مزید یہ بھی ارادہ تھا کہ ستائیس اپریل کو اگرچہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوگا لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کروں گا لیکن وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرفت ربی بے فسخ العزائم یہ دونوں درس نہیں ہو سکے اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کراچی سے بہت تکان لیے ہوئے آیا تھا اس کے بعد مسلسل بخار رہا طبیعت اتنی خراب رہی کہ میں بالکل تیاری نہیں کر پایا اب آج بھی صورت یہ ہے کہ میں پھر دو دن کے لیے کراچی میں نہایت شدید مصروفیت میری رہی ویسے تو تین دن کراچی میں بسر کیے ہیں بنگل بودھ اور جمعیرات جمعیرات کو شام رات کو آیا ہوں پھر وہاں سے ہلکہ سا بخار لے آیا بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے اس وقت جہاں کمر بند بنتا ہے وہاں جس کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہے بخار ہے سودر جے بخار تھا ابھی اثر کے بعد لیکن بارال ارادہ کیا اور جو بھی آج دن میں مطالعہ کر سکا اپنے اتمنان کی حد تک کہ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ ایک سے زائد آراج مقامات پر ہیں اس کے بارے میں اپنا ذہن آخری اور حتمی طور پر بنا لوں تو مجھے اتمنان ہے الحمدللہ کہ میں نے اس حد تک تیاری مکمل کر لی ہے باقی کس حد تک بیان کر سکوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے فَهُوَ الْمُوَفِّقُ بَلْمُسْتَعَانُ اسی سے امداد کی امید ہوتی ہے اور وہی توفیق دیتا ہے جب اتنی بات تمہیدن ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی ارس کر دوں میرا ارادہ اب یہ ہے اگرچہ ہوگا وہی ماشا اللہ ہو کانا وما لم یشا لم یکن وہی ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکے گا لیکن ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو میں نے ارادہ تو یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم اب اور تو بقی حترہ سے تیار ہو چکا ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے محاضرات اس سال کے اسی میں ہوئے لیکن یہ کہ اس وقت بھی محسوس ہو گیا تھا حالانکہ وہ مارچ کی ابتدائی تاریخیں تھی ان میں بھی حبز کی کیفیت اس آڈیٹوریم میں محسوس ہوئی اس لیے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست وہاں ہے نہیں اس لیے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہے ائر کنڈیشننگ کے لیے تو اب یہ قصر وہاں ہے جیسے ہی وہ قصر پوری ہو گئی اور ائر کنڈیشننگ کا وہاں انتظام ہو گیا اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ تحقیہ یہاں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی مرحلے میں پورے اس ہال کی ائر کنڈیشننگ کر لیں تو ایک مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے تو جیسے ہی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ کم سے کم دو دن یہ درس ہوگا یعنی ہفتہ اور اتوار اور ہو سکتا ہے کہ میں تین دن کر دوں تاکہ یہ جو اب چودہ جوڑے رہتے ہیں اس آخری پارے کی صورتوں کے یہ میں چاہتا ہوں کہ دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائیں مئی جون اور جولائی کا نصف اس لیے کہ پھر شاید میرا ایک بیرونی سفر کا پروگرام بن جائے پھر ناغہ ہو جائے تو میں نے یہ سارا تذکرہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ دعا کریں کہ وہ مرحلہ جو ہے ائر کنڈیشننگ کا مرحلہ وہ بھی اس درجے میں ضرور تیہ ہو جائے پورا ہو جائے کہ ہم وہاں پر آغاز کر سکیں اور پھر اللہ تعالی صحت عطا فرمائے اور حمد دے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر سکوں کہ کم سے کم دو ورنہ اگر ممکن ہوا تو تین درس ہفتے میں میں دے کر چاہتا ہوں کہ بقیہ جو صورتیں ہیں اس آخری پارے کی ان کو میں جلد جلد مکمل کروں آپ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں اب آئیے صورت العالی جو ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اس کا نفس برنفس متعلق شروع کریں چند بنیادی باتیں میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ صورہ مزمل کے بعد سے اور اختتام مصحف تک صورت الناس تک یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں ویسے تو اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہیں کہیں تین تین صورتوں کے گروب بھی ہیں کہیں چار چار صورتوں کے گروب بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ صورہ مزمل کے بعد سے اور صورت الناس تک نمائع طور پر واضح طور پر یہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی منفرد مزاج کی صورت نہیں ہے یہ جو جوڑا ہے حسین و جمیل صورت العالی اور صورت الغاشیہ اس میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ سب سے نمائع معاملہ تو ہے ایک حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَذَكِّر یہ تو یوں سمجھئے کہ فَذَكِّر کا لفظ جو ہے اس دور کے مشابہ ہے جس میں موتی پر روئے جاتے ہیں اس لفظ میں در حقیقت یہ دونوں صورتیں پر روئے ہوئی ہیں صورت العالی میں آج ہم پڑھیں گے فَذَكِّرْ اِنَّ فَعْتِ الزِّكْرَ اور صورت الغاشیہ میں فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِتِرْ یہ لفظ گویا کہ سب سے نمائق قدر مشترک ہے اور اسی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے خصوصاً حضرت نعمار ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھے جو مسلم شریف میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے صحیح حین میں سے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیدین میں اور جمعے میں ان دو صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے پہلی رکعت میں عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی صورت العالی دوسری رکعت میں صورت الغاشیہ اور اس میں در حقیقت یہی بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں عیدین کے ساتھ بھی خطبہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور جمعے سے پہلے خطبہ ہے اور خطبے کا مقصد تذکیر یاد دہانی تعلیم وہ جو ایمانی حقائق ہیں اگر ان پر کچھ پردے پڑ گئے ہو کچھ گرد و غبار آ گیا ہو آئینہ قلب پر ایمانی حقائق جو ہیں اتنے اجاگر نہ رہے ہو آئینہ قلب میں ان کو پھر نکھارا جائے اجاگر کیا جائے واضح کیا جائے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ جس پر سورہ قاف ختم ہوتی ہے حضور کو حکم دیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جائے یاد دہانی کرائیے ان بنیادی حقائق کی اور علوم اور معارف کی جو قرآنِ مجید نے جن کی توسیق کی ہے اگرچہ وہ فطرت انسانی میں ان کی اصل اور جڑ موجود ہے بارحال یہ جو ختمے ہیں ان کا اصل مقصد تذکیر اور ان دونوں صورتوں میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے نمائی طور پر فَذَكِّرْ إِنَّفَعَتِ الزِّكْرَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ تو حضور نے اسی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے واللہ عالم حضور کے انتخاب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور کا یہ انتخاب تھا جمعے کی نماز کے لیے اور ان کی نماز کے لیے اور اس کی جو توجیح بہت ہی نمائع طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں فَذَكِّرْ کا نفذ جو آیا ہے تذکیر اور ان دونوں نمازوں ہی میں ختمے ہیں اور ختموں کا مقصد تذکیر ہے اس کے علاوہ نفذی طور پر ایک اور مناسبت جو ہے جو بہت نمائع ہے سورة العلہ میں آئے گا يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَ آگ کے ساتھ کُبْرَ سب سے بڑی آگ میں وہ جھوکا جائے گا تاخل ہوگا سب سے بڑی آدم اور اسی کی مناسبت سے سورة الغاشیہ میں آیا ہے فَيُعْزِبُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرَ سب سے بڑا عزاق وجہ کیا ہے یہاں پہ آگ کے لیے کُبْرَا کا نفذ کیوں آیا اور سورة الغاشیہ میں عذاب کے ساتھ اکبر کی صفت کیوں آئی حالانکہ یہ دونوں ایک مونس ایک مذکر ہے اکبر مذکر ہے کُبْرَ مونس ہے نار چونکہ مونس ہے میں یہ جدا لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا سبب کیا یہ تو میں دوران درس انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا لیکن اس مصرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس نسبت کو بھی ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن میں سورة العالی میں ایک مذمون آیا ہے اجمال کے ساتھ اور سورة الغاشیہ میں اسی کی تفصیل ہے مثلا یہ اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری ہی آیت ہے شروع میں سورة العالی کہ سَبْ بِحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا اب اس کی شرع ہے جو آخری سورة میں آپ کو ملے گی اور وہاں پر چار نمائی چیزوں کی طرف اللہ کی تخلیق میں جو چار بہت نمائی چیزیں تھیں اہلِ عرب کے لیے ان کے طرف اشارہ کیا اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاعِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں آیات در حقیقت یہ جو اجمالاً آیا ہے معاملہ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا اس کی تفصیل پر مشتمل ہے کسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مضمون آئے گا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والے بھی اس کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی جنت کی نعمتیں کیا ہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں قررت وعیون کا احتمام کیا گیا ہے کیا کیا نعمتیں ہیں ان کی تفصیل اگلی سورت میں آ جائے گی سورت الغاشیہ میں کریئے کہ ذکر کا لفظ مشترک اور عذاب کے ساتھ اکبر النار القبرہ اور العذاب الاکبر یہ تو چار مناسبتیں ہو گئیں مشابہت ہو گئیں ایک اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے کہ نسبت زوجیت میں جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو فرد جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں حیوانات میں جو جوڑے ہیں تو نسل کا تسلسل جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم ہے نہ صرف مادہ کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اور نہ صرف نر کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اس نسل کا جو تسلسل ہے پریزرویشن اور دی سپیشیز بقائے نسل یہ ان دونوں کے اتصال سے دونوں کے اجتماع سے یہ حقیقت پوری ہوگی اور یہ مقصد حاصل ہوگا یہ کامپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے زوجین کے ماں بین وہ نسبت ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے ہے کہ صورت العالمی حکمت کا رنگ غالب ہے نہایت بلند حکیمانہ فلسفیانہ مدامین اس صورت العالم میں بیان ہوئے ہیں جبکہ صورت الغاشیہ میں انذار اور تذکیر کا رنگ غالب ہے واضع نصیحت اور خبردار کرنا جو کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے صورہ قاف سے اس میں جو دو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے ان میں مکیات کا اصل مضمون انذار ہے انذار آخرت آخرت سے خبردار کرنا وہ مضمون جو ہے نمائع ہے صورت العالم میں یہاں جو ہے صورت العالم میں اس کا ذکر آئے گا صرف ایک مضمون کی اعتبار سے اس کا اصل ارتکاد اس پر نہیں ہے نہایت آلہ حکیمانہ فلسفیانہ مدامین ہے جو صورت العالم میں بیان ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹری نسبت ہے کہ ایک میں حکمت اور فلسفے کے مدامین ہیں ایک میں واض و نصیحت اور تذکیر و انذار اس کے مدامین ہیں اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سابقہ جوڑے کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے اگرچہ جہاں تک میرا اندازہ ہے واللہ عالم جو سابقہ جوڑا تھا ابھی میں نے مغرب کے نماز میں اس کی تلاوت کی ہے وَالسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ صورت الْبُرُوجِ وَالسَّمَعِ وَالتَّارِقِ صورت الْتَّارِقِ اس کے بعد یہ جوڑا آ رہا ہے پہلا جوڑا وہ تھا اس کا زمانہ نزول واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور ہے مکی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیاتِ طیبہ کا مکی دور ہے آغازِ وحی کے بعد سے لیکن حجرت تک اس میں وہ زمانہ جس میں رد و قدح بہت تیز ہو گئی تھی وڑی شدت آ گئی تھی مخالفت میں اس لیے کہ اس میں تعذیب المسلمین کا ذکر ہے جیسے کہ سابقہ ایک تاریخی مرحلے پر جو اہلِ توحید تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا اس کا ذکر ہے پھر صورت التاریخ کے آخیر میں حضور سے کہا جا رہا ہے بڑی تعقید کے ساتھ نبی جلدی نہ کیجئے انہیں محلت دیجئے یہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں ہم جب چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے ان کی ہماری گریفت سے باہر جانے والے نہیں ہیں لیکن آپ ذرا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَعِدَ ایک ہی آیت میں امحال کا لفظ بھی آیا تمہیل کا لفظ بھی آیا تو اے نبی محلت دیجئے انہیں ذرا آپ جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں یا یہ خطاب حضور سے ہے برائے راست یا حضور کی مساعتت سے صحابہ اکرام سے ہے یہ تو اپنی جگہ ایک علیدہ مضمون ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورة التارق کے درس میں لیکن یہ کہ یہ تعقیدی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے محلت دیجئے تو ظاہر ہے کہ یہ صورتیں اسی دور سے متعلق ہو سکتی ہیں جبکہ مکہ میں حالات جو ہیں حضور کی مخالفت جو ہو رہی تھی اور معایندین کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ اکرام کی اس میں شدت آ چکی تھی جبکہ یہ جوڑا جو ہے جو سامنے آ رہا ہے اب صورت العالی اور صورت الغاشیہ کا یہ محسوس ہوتا ہے بلکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ان کا زمانہ نزول صورت الدحا اور صورت الانشرح سے مشابہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک انٹر لاکنگ ہے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ عَنْحِلْهُمْ رُوَیْدَ جس پر صورت التاریخ ختم ہوئی اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں تدریج ہوتی ہے اللہ کی حکمت جو ہے تمام معاملات میں اللہ تعالی تدریجاً فیصلے کرتا ہے تدریجاً اس کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے جیسے تخلیق ہے تصویہ ہے تقدیر ہے ہدایت ہے جو اہم ترین فلسفیانہ مضمون آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں سب بحصم ربک العلا یہ معاملات رفتہ رفتہ تدریجاً ظہور میں آتے ہیں تو اے نبی یہ معاملہ بھی آپ کو ابھی دعوت دینی ہے اتمام حجت کرنا ہے پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا اللہ انہیں نسیہ منسیہ بھی کر دے گا لیکن فوری طور پر نہیں جیسے کوئی پودا جو ہے آج اس کی سوئی نکلی اس کی دو پتیاں نمائے ہوئیں وقت لگے گا وہ عام کا تناور درخ بھی بن جائے گا ایک وقت آئے گا اس میں عام کا پھل بھی لگے گا لیکن یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں سہج سہج ہوتے ہیں سہج پکے سو بیٹھا ہو اس میں تدریج ہے تو یہ اب تمہیل باب تفریل ہے سبیح بھی باب تفریل ہے سبیح تصمیح سے بنا ہے خلاقہ فسوہ تصویہ باب تفریل ہے اسی طریقے سے قدرہ تقدیر باب تفریل ہے تو یہ ایک مناسبت ہے سورة التاریخ کے اختتامی آیات میں اختتامی مضبون میں اور یہ سورة العالیٰ کی ابتدائی آیات میں اب اس جوڑے میں سے جو پہلا فرد ہے یعنی سورة العالیٰ اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے ایک بات تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ بہت قریب ہے سورة الدہا و سورة الانشراح کے اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اب دس سورتوں کی صدر نشین ہے جو بعد میں آئیں گی یہ دس سورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصی خطاب حضور کے ساتھ تدریجاً ایک جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا اور وہ نقطہ عروج جو ہے وہ سورة الدہا و سورة الانشراح ہے خصوصی خطاب حضور سے تو یہ دس سورتیں جو یہاں سے شروع ہوئیں یہ سورة العالی سورة الغاشیہ سورة الفجر پھر سورة البلد پھر سورة الشم سورة اللیل سورة الدہا سورة الانشراح پھر سورة التین اور پھر اقراب اسم ربک اللذی خلق سورہ العالی یہ دس سورتوں کی صدر نشین پریزائیڈنگ پوزیشن میں یہ سورة العالی ہے جیسے میں نے عرص کیا تھا اگر یاد ہو کہ جو پچھلا گروپ تھا مکی صورتوں کا سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک ان میں سورہ قاف کی حیثیت وہی تھی وہ صدر نشین صورت ہے ان تمام صورتوں میں باقی تین جوڑے ہیں سورہ زاریات سورة التور ایک جوڑا ہے سورة النجم سورة القمر ایک جوڑا ہے سورہ رحمان سورة الواقعہ جوڑا ہے لیکن یہ جو ہے ان تینوں جوڑوں کے اوپر گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے سورة قاف بلکل یہی معاملہ ہے اگلی اب دس سورتوں کے لیے جس کا آغاز ہو رہا ہے سورة العالی سے یہ گویا کہ ایک انڈیکس بن جائے گا اس کے ایک ایک مضمون اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک لفظ ملے گا ایک آیت میں قد افلح من تزکاہ اسی کی شرعہ آپ کو سورة الشبس میں ملے گی قد افلح من زکاہا وقد خواب من دس آہا پھر اس کی مزید شرعہ آپ کو ملے گی سورة اللیل میں فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا اسی طریقے سے یہاں ایک آیت آئے گی سَنُ يَسْرُكَ لِلْيُسْرَا فَسَنُ يَسْرُكَ لِلْيُسْرَا اب یہی تیثیر جو ہے اب سورة اللیل میں آپ نے دیکھا فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا اور پھر سورة الانشراح میں اِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرَا تو مزامین کی بڑی گہری مناسبت ہے سورة العالیٰ سے لے کر اور سورة العلق اور سورة العالیٰ کی حیثیت جو ہے ان میں گویا کے صدر نشین کی ہے ان دس سورتوں کے جھرمت میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گویا کے کرسی صدارت پر متمکن ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص محبت تھی چنانچہ مستند احمد میں یہ روایت حضرت علی سے موجود ہے ان کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی ویسے تو حضور کے لئے تو قرآن مجید کا ایک لفظ بہت ہی محبوب تھا بہت ہی آپ کو شدت تھی محبت میں قرآن مجید کے ساتھ وہی تو در حقیقت آپ کے آنکھوں کی تھندک آپ کے لئے قلب کی راحت اس کا سارا سامان تو اسی قرآن میں ہے لیکن یہ ہے کہ بعض مقامات سے خصوصی مناسبت بعض سورتوں سے خصوصی محبت خصوصی تعلق خاطر یہ ثابت ہے تو اس سورہ مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کہ جو مصند احمد میں موجود ہے رحمہ اللہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے اس میں ہے کہ حضور کو اس سورت سے خصوصی محبت اب اس کا ایک مظہر ہے جو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں یہ جو دونوں سورتوں کے جوڑے کی شکل میں پڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہے عیدین اور جمعے کی نمازوں میں خاص طور پر اس سورت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی سورت پہنے جاتا چنانچہ ہمیں دو مختلف روایات ملتی ہیں ایک تو حضرت عبی بن قعب سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو دعود میں ہے اور ترمزی میں ہے اور اسی طرح اسی کے مشابق آیت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے حضور وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورت الكافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی ابو دعود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے یہ بات شاید بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی روایت کا تو چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اہلے حدیث صدرات کا اس پر تعامل ہے وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورہ کافرون تیسری میں سورہ اخلاص یہ ان کے معمولات میں سے ہے لیکن یہ روایت جو ہے اتنی عام نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی ابو دعود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورت العلا پہتے تھے دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص اور معمولتین تین صورتوں کو آپ جمع کرتے تھے یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس میں ایک ذاتی سا ذوق ہے جس کی بنا پر جب سے یہ حدیث بری نگاہ سے گزری ہے تو میں جب بھی اس پر عمل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں بھی تین صورتیں جمع کرتا ہوں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورہ کافرون سورت النصر سورت اللہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوضتین وَلْعَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقُ وَلْعَوْزُ بِرَبِّ الْلَاسِ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے لیکن اہم بات یہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے میں بالاتفاق حضور سورت العلا کی تلاوت فرماتے تھے اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں ارشاد ہوا سَبْ بِحِسْتْ مَرَبِّكَ الْأَعْلَى اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو سب سے بلند و بالا ہے پاک رکھو اپنے رب کے نام کو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے وہ میں بات بیان کروں گا یا پاکی بولو اپنے رب کے نام کی وہ رب کے جو اعلا ہے الْعَلَى جو سب سے بلند و بالا ہے اب اس میں جو یہ تین الفاظ آئے ہیں تسبیح کا مفہوم کیا ہے یہاں اس میں رب کیوں کہا گیا اور تسبیح کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لئے قرآن مجید میں اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں یہ منفرد مقام ہے جہاں تسبیح جو ہے اللہ کی نہیں اللہ کے نام کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے یہ منفرد مقام ہے پھر یہ کہ الْعَلَى کس اعتبار سے کہا گیا یہ تین چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا تسبیح کے بارے میں تو بارہا کیونکہ المسبحات ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے ان پر بیان ہو چکا ہے تو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تسبیح جو ہے سباہ یس بہو سے یہ بابِ تفریل ہے اور سباہ کا مفہوم کیا ہے کوئی شید تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ ایک پیراک جب تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے پانی میں ڈوبتا نہیں پانی کے سطح پر اپنے آپ کو رکھتا ہے سرعت سے حرکت اور سطح کو برقرار رکھنا ہے اسی طریقے سے آج کا جو سارا ہمارا یہ نظام ہے یہ جیٹ کا انجن جب سے ایجاد ہوا ہے یہ کیا ہے تیزی کے ساتھ فضاء میں کوئی شید جا رہی ہے اور اپنی وہ سطح کو برقرار رکھتی ہے چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اجرام سماویہ کے لئے کلن فی فلقی يسبحون سبہ يسبعو یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جو بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار معین ہو گیا ہے بڑی تیزی سے گردش میں ہے لیکن اپنی سطح پر برقرار ہے اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے سبہ يسبحو کے معنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا یہ گویا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے خود یہ کام کرنا اسی سے تسبیح جو ہے باب تفعیل میں یہ فعل متعددی بن گیا کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا کسی شے کو نیچے نہ گرنے دینا یہ اس کی تسبیح ہوگی اس شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا یہ ہے تسبیح کے نفسی مانی ہے اب اللہ کی تسبیح سے مراد چاہے اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رفی ہے جس کو یہاں العالی سے کہا گیا بلند و برتر شان اس کی شان کو کسی اعتبار سے گھٹایا نہ جائے کسی اعتبار سے اسے مخلوقات سے مشابہ نہ قرار دے دیا جائے یہی شرک ہے اللہ کو کسی بھی پہلو سے مخلوق کے مشابہ قرار دینا یا مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر بنا دینا ایک میں ہے اوپر سے نیچے اللہ کو لایا جا رہا ہے اور ایک میں مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے شرکی یہی دوسر دورتیں ممکن ہیں لیکن یہاں پر لفظ تصویر کی حوالے سے سمجھ یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ ہو جائے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو جو اس کی شان رفی سے مناسبت نہ رکھتی اب اس کو جب ہم آسان مفہومے بیان کریں گے تو اب یہ کیا کہیں گے ہم اس کو تصویر کے معنی ہوں گے اس حقیقت کا ادراک اعتراف اعلان کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں کوئی زوف نہیں کوئی احتیاج نہیں کسی پہلو سے کوئی کتاہی نہیں اللہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے عالی ہے منزہ ہے عرفہ یہ تصور ہے تصویر کا یہ تنظیحی تصور ہے یعنی سلبی تصور ہے اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں اس کے صفات میں کہیں کوئی نقص کا پہلو نہیں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں کوئی زوف نہیں کوئی ادام تکمیل کی شکل نہیں جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یہ تصویر ہے اور اس کی کمپلیمنٹری یہ لفظ چونکہ آج میں نے بیان کیا نسبت زوجیت میں کہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے جو کمپلیمنٹری انگلز ہوتے ہیں اسی طریقے سے کمپلیمنٹری کانسپٹ اس کا کیا ہے تحمید تصویر کی دے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر و تحمید میں فرق اتنا ہی ہے بات ایک ہی ہے لیکن ایک مصمت انداز ہے ایک منفی انداز ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر زوف سے پاک ہے ہر احتیاج سے پاک ہے اللہ ایک ہستیہ کامل ہے اس کا علم کامل اس کی قدرت کامل اس کا اختیار کامل اس کی حکمت کامل یہ ہے مدہ یہ ہے حمد تو حمد اور تصویر در حقیقت اس سے یوں سے دیئے کہ ہماری جو معرفتِ رب ہے بس اس کی تکمیل ہوگی اللہ کی ذات کو تو ہم جانے نہیں سکتے وراہ الورا سمہ وراہ الورا سمہ وراہ الورا اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے حالیجزو اندر کی ذاتِ ادراکو والبحثو انکل ہی ذاتِ اشراکو اب ہمارا سارا تصور اللہ کی صفات کے حوالے سے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائے ہی وصفات ہی ان اسماء و صفات کے معاملے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہیں کوئی نقص کا عید کا زوف کا احتیاج کا پہلو نہیں ہے اللہ کیا اس کی ہستی ہستی یہ کامل ہے اس کی قدرت کامل اس کا علم کامل اس کی حکمت کامل اس کا اختیار کامل ایک ہی بات کو کہنے کے دو اسلوب ہیں ایک کو آپ کہیں گے تصویح ایک کو کہیں گے تحمیر یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا تصویح نسخ المیزان والحمدللہ تبلوہ یہاں پہ میزان سے مراجعہ میزان معرفت ہے اگر ایک آدمی کو واقعیتاً شعور اور ادراک حاصل ہو جائے تصویح کا کہ اللہ کی ذات آلہ ہے عرفہ ہے منزہ ہے پاک ہے ہر زوف سے ہر احتیاج سے ہر نقص سے ہر عیب سے تو اللہ کی معرفت آدھی ہو گئی اور باقی آدھی کیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات میں تمام کمالات بتمام و کمال موجود ہیں یہ اس کی حمد ہے تصویح نصف المیزان اگر سبحان اللہ اگر یہ الفاظ کسی کے زبان سے نکلتے ہیں یہ ایسے ہی صرف پیلٹ لائک ریپیٹ میں کیے جا رہے ہو وہ بھی فائدہ ہے سواد تو ملے گا ذکر تو کر رہا ہے انسان لیکن اگر اس کے گہرے شعور سے اور یوں کہیے کہ شعور کی گہرائی سے اگر یہ لفظ نکل رہا ہے سبحان اللہ تو یہ کلمہ بہت بلند ہے بہت اونچا ہے اسی لئے تو فرمایا کلِ مطانِ حبیبِ مطانِ بخاری شریف کی آخری دوایت ہے اسی پر جب ختمِ بخاری کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے مدارش میں دینی مدارش میں تو جو بھی کوئی مدرگ آتے ہیں وہ پھر اس حدیث کا درس دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر دعا مانگی جاتی ہے وہ ختمِ بخاری کی ایک محفل ہوتی ہے کلِ مطانِ حبیبتانِ لَرْرَحْمَانِ سَقِيلَتَانِ فَالْمِيزَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَصِيمِ یہ دو کلمہ جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں بڑے محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں کوئی بھاری نہیں ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَصِيمِ لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت ہے سقیلتانِ فی ميزان خفیفتانِ عَلَى اللِّسَانِ حَبِیبتانِ الَرْرَحْمَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَصِيمِ تو تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالی کی معرفت کی آدھی میزان تو اس سے پور ہو گئی پلڑا جو ہے آدھا اس سے پور ہو گئی اور بقیہ آدھا جو ہے وَالْحَبْدُ لِلَّهِ تَمْلَوْهُ اس سے وہ پورا جو ہے میزانِ معرفتِ رب مکمل ہو جاتی ہے یہ تو ہوا نفذِ تسبیح کے حوالے سے چند باتیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں پھر اُن کا عیادہ کر دیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ منفرد مقام ہے اس لیے کہ تسبیح کا ذکر قرآنِ مجید میں اس طور سے بھی آتا ہے کہ بغیر سلے کے کوئی با لام کوئی شہ نہیں جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا تَمِيلًا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تسبیح ہو کی ضمیر جو ہے وہ ملحقہ رہی ہے نہ بے درمیان میں ہے با نہ لام درمیان میں ایک انداز تو یہ ہے اس میں تو لازم ہے اس کا مطلب ہے تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے اسی طرح کا ایک اسلوب ہوا ہے جو پانچ سورتیں ہیں المسبحات ان میں چھے مرتبہ اسلوب آیا ہے صبح للہ یصبح للہ تین مرتبہ صبح للہ آیا ہے یہ آغاز میں آیا ہے سورہ حدیب اور سورہ حشر اور سورہ صف کے تین مرتبہ یصبح للہ آیا ہے ایک مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر اور دو مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغاب ان کے آغاز میں تو یہاں پہ لام حرف جار جو ہے اس سے تعدیہ ہوا ہے فعل متعدی بنایا گیا ہے سلے کے ساتھ یہاں بھی بات واضح ہو گئی کہ تصمیح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی ہے ایک تین جگہ پر قرآن میں آیا ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی سبہ حسم ربکالعالی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو سبحان ربیالعالی سبحان ربیالعالی در حقیقت اسی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں سجدیں اور سورہ واقعہ میں آیت آئی ہے دو مرتبہ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور اسی پہ سورہ حقہ ختم ہوئی ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا اسے اپنے رکو میں رکھو سبحان ربیالعظیم سبحان ربیالعظیم فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لیکن یہاں بھی اسم کا لفظ تو آیا ہے براہ راست نہیں آیا بلکہ باہ درمیان میں ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہاں بھی ثابت ہو گیا تسبیح اللہ کی ذات کی ہے اللہ کے نام کی نہیں یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کوئی نہ باہ ہے نہ لام ہے نہ براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو یہاں نمائع کیا گیا ہے بلکہ سَبِّحْ بِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی یعنی پاک کرو اپنے رب کے نام کو پاکی بولو اپنے رب کے نام کی یہ ہے جس سے کہ ایک سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوک کا فرق کیوں ہے اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اسم کا نفس جو ہے یہ زائد ہے مراد اصل میں ذات رب ہے اسم اور مسمع باہم ایسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ چاہے آپ مسمع کا ذکر کریں چاہے اسم کا ذکر کریں بات یہ ایک ہے تو اس میں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا گویا کہ جو بات بغیر کسی سلے کے کہی گئی فصوحو اس کی تصویح کرو یا صبح للہ تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر صبح حصم رب کلالا کہ دیا گیا لیکن یہ بات کوئی دل کو جچتی نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ جب ایک اسلوک بدلہ ہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قبیرہ یہی ہے کہ یہاں پہ مراد نام کی تصویح ہے نام کو پاک رکھ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ دیجئے اور اس کے لئے ہمیں قرآن مجید میں جو دوسرا مقام ملے گا وہ سورہ آراف کی یہ آیت ہے دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے اور دفع کرو چھوڑ دو اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الہاد کر رہے ہیں یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے آمال تو ناموں میں الہاد سے مراد کیا ہے پہلی بات تو میں نے جو عرض کی تھی اس کو دوبارہ دورا رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے خاص طور پر ذہنی رابطہ وہ اللہ کے اسما کے حوالے سے باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتی نہیں اسما اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دو الفاظ علیدہ علیدہ ہیں ایک اسم ہے ایک صفت ہے قدر میں تو ایک ہی ہے رحیم صفت ہے الرحیم نام ہے تو اس میں فرق کیا ہوا قدیر صفت ہے القدیر القادر یہ اللہ کا نام ہے تو الفلام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا وہ اللہ کا نام ہو گیا جب بغیر الفلام کے اور تنویم کے ساتھ ہے وہ صفت ہے اسی لئے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتے میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسمائوں وصفات سے ظاہر ہیں اس لئے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے اس مفہوم کے طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیاء مبارکہ میں سب بحصم رب کا لعبا اس سے اہمیت سامنے آئے اللہ کے اسمائے اچھا اسماء کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الہاد کہا گیا الہاد فلسما الہاد جو ہے لہت سے بنا ہے لہت کے معنی ہوتے ہیں تیڑ یا تجی چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے اس میں بغلی قبر نہیں ہے بغلی قبر میں تیڑ ہوتی ہے کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی اس کے بعد ایک سائیڈ کے اوپر مڑھ کر اور اصل قبر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو لہت کہتے ہیں لہت وہی ہے عام قبر جو ہے وہ قبر ہے اسے لہت نہیں کہیں گے لہت اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے الہاد کے معنی ہے کسی شہر میں کجی پیدا کرتی ہے اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے ہے نمبر ایک یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکار لیا اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں لیکن تعیون کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے ہم اپنی طرف سے اچھے سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور وہ معاملات کے جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں ہمارا اپنا اجتہاد جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا ہماری اپنی استدلال اور استمبات جو ہے اس سے ہم کام نہیں لیں گے بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعیون کے ساتھ اسماع صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماع کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے انہیں نانوے ناموں کی احادیث ہیں اگرچہ دو حدیثوں میں کچھ کچھ فرق ہے ناموں کا لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کو ہم مانیں گے لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفی اور بلند شان کو ملہوض رکھیں لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماں یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں رحیم ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی اسی طریقے سے علیم اللہ کی صفت بھی ہے العلیم اس کا نام ہے لیکن بندے بھی جو صاحب علم ہوتے ہیں بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کر دیں بہت بڑا علم رکھنے والا لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شام کچھ اور ہے اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے اللہ علیم ہے با ایمانہ کہ اس کا علم کامل ما کانا و ما یکون اس کا علم مطلق ہے اس میں کوئی حدود نہیں ہے نا پیدا کنار نمبر دو اس کا علم ذاتی ہے کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے نمبر تین یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے اور مخلوق کے لیے جب نمزہ آئے گا تو تین صفات تین اس کی شرائط جو ہیں اس کے بالمقابل مخلوق کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو اس کا علم محدود ہے اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو معاذ اللہ فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے نبی انبیاء کے علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا اس کا جو تصور جو ہے وہ وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہیے اسی طرح کسی کا علم ذاتی نہیں ہے نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی اللہ ہی نے علم دیا ہے لا يحیطون بشئی من علمہی اللہ بماشا کوئی یہ حاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کسی شئے کا بھی مگر جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دیئے جو اللہ نے چاہا اور تیسرے یہ کہ مخلوقات کل کی کل حادث ہے تو ان کا علم بھی حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گئے حادث کے معنی یہ ہے کوئی شئے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آگئی پہلے علم نہیں تھا ہمیں علم نہیں تھا ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں علم حاصل ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اللہ نے وحی کے ذریعے سے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے غیبی امور بھی آپ پر کھول دی ہے لا يظہر على غیبه اللہ من ارتضاء بررسول وہ اپنے غیب پر متلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے تو یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہے اللہ کے ناموں میں الہاد کا کہ اللہ کے نام جو ہے جب صفاتی نام جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور اللہ میں جب وہ نام اللہ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی شان رفی جو ہے اس کی جو شان اعلی ہے اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے ایک تیسرا اور الہاد ہے اللہ کے ناموں میں اس کی میں دو مثالیں آپ کو دوں گا اللہ کے ناموں میں اس کی شان غفاری بھی ہے شان ستاری بھی ہے وہ رعوف بھی ہے لیکن اس کی شان شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے وہ شدید زنتقام ہے اب اگر آپ نے اس میں سے ایک پڑڑے کو زیادہ جھکا دیا دوسرے پڑڑے کو ہلکا کر دیا تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا اللہ کے بارے میں اور اس قدی کا ظہور آپ کے عمل میں ہوگا یہی ہے جو سورہ انفیتار کا مرکزی مضمون تھا یا آیوہ الانسانو ما غرق بھی رب کل کریم کس شہ نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں تم نے اس کی شان کریمی شان غفاری شان ستاری اس کی شان رعوفی شان ودودی اس کو اتنا نمائع کر دیا ہے کہ اس کی دوسری شان تمہاری نگاہوں سے اجل ہو گئی لہذا تم جری ہوتے چلے جا رہا ہے گناہوں کے اوپر بخشنے والا ہے بڑا وہ تو نکتہ نواز ہے وہ تو بہت ہی کری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شدید انتقام بھی ہے شرید العقاب بھی ہے اس کی صدا بھی ہے اس اعتماد شدید العذاب شدید العقاب یہ الفاظ بھی اس کے ہیں لہذا اللہ کی شان و اور اللہ کی اسماع میں ایک تبازن کی ضرورت ہے اس میں عدم تبازن ہی الہاد ہے یہ تو اس کی سب سے نمائی مثال ہے یا ایوہ یا ایوہ الانسانو ما غربہ کبھی ربکل کریں اس کی چوتھی اور جو غیر نمائی شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں وہ المعز بھی ہے المزل بھی ہے الرافع بھی ہے الخافض بھی ہے القابض بھی ہے الباسط بھی ہے عزت دینے والا ظلیل کرنے والا کھولنے والا اور تنگ کر دینے والا اٹھانے والا بلند کرنے والا اور گرانے والا ان میں سے اگر ایک ایک نام کے حوالے سے اسے پکاریں گے تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا یہ نام جب بھی اللہ کے لئے جائیں جوڑوں کی شکل میں لئے جائیں ان میں سے کسی نام کو علیدہ کر لیں گے یا مزلو یا مزلو یا مزلو یہ بہت ہی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ وہ ہے ہی ظلیل کرنے والا یہ دونوں لفظ یا معزو یا مزلو فدعوہ بہا کی میں اس وط بیان کر رہا ہوں فللہ الاسماء حسنا فدعوہ بہا اور میں نے بارہ تذکرہ کیا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مدرگن سے میری ملاقاتیں رہی ہیں فوت ہو گئے ہیں سائن عبدالرزاق صاحب نپالپور میں وہ مدفون ہیں ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماء کے حوالے سے اور ذکر جہر یا ستارو یا ستارو یا غفارو اس کی حلاوت میں آج تک محسوس کر رہا ہوں اس لئے اگرچہ کہ کم سے کم تیس برہ سوچکے ہیں ان سے ان ملاقاتوں کو جو کئی مرتبہ ہوئی لیکن ایک خاص کیف ایک خاص رنگ میں نے اس ذکر جہری کے اندر خاص طور پر جب جو آواز ان کی نکلتی تھی میں تو سوچا کرتا تھا میں معلوم کہاں سے نکل رہی ہے یہ آواز عام گفتبو میں نہایت سوٹ سپوکن بہت دھیمی آواز لیکن جب وہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے اسما کے حوالے سے تو نہ معلوم کہاں سے وہ آواز نکل گئے لیکن یہ کہ یہ اس پر گویا کے عمل تھا فَدْعُوْهُ بِهَا پکارو اللہ کو ہمارے ہاں زیادہ نمائع ہو گیا اس میں ذات اللہ 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 اور پھر اس میں یہ کہ ہو ہو یہ چیزیں جو ہیں میں کوئی نفی نہیں کر رہا نہ توہین کر رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک جو ہے ذکر کے اذکار کے اشغال کے ان کے اپنے طریقے ہیں لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی جو نس ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ذکر فَدْعُوْهُ بِهَا اس کو پکارا جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے یا ستارو یا غفارو یا قحارو یا خافضو یا رافعو یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو اس کے اسما کے ذریعے سے فَدْعُوْهُ بِهَا لیکن یہ ہے کہ اس میں الہاد نہ کیا جائے اس میں قدی تلاش نہ کی جائے قدی کریں گے اللہ کے ناموں میں آپ کا تصور جو ہے آپ کی جو معرفت اللہ کی اس میں ٹیڑ پیدا ہو جائے گا جب آپ کی اس معرفت کے اندر ٹیڑ پیدا ہو گئی تو آپ کے رویے میں اس کا ٹیڑ ظاہر ہو جائے گا تو نقصان تو سارا اپنا ہی ہے وَسَوَّذَرُوا تو ذرا چھوڑ دو اور دفع کرو اور عراض کرو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں سَيُّ جَزَوْنَ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں سزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا ان کے عمال کا تو یہ ہے میرے نزدیک مفہوم سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى یہاں اسم کا لفظ زائد نہیں آیا اور اسلوب بھی اگر آیا ہے بدل کر کہ سلح بھی نہیں آیا نام کا اور اسی طریقے سے براہ راست داتِ باری تعالی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نام کا ذکر ہے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اسما کے بارے میں ایک بڑی محتاط روش اختیار کی جائے کوئی نام جو اس کے شایعہ نشان نہ ہو وہ ہم از خود نہیں رکھ سکتے اللہ توقیفی عمر ہے جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہی نام لیے جائیں گے انہی سے پکارا جائے گا پھر جو نام اپنے اصل مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور خالق میں وہ جب نام لیں گے اللہ کا تو اس کی شان رفی اور اس کی علوہ شان جو ہے ربکل اعلی اس مقام پر اس کو برطرار رکھتے ہوئے اس کا نام لیں گے نمبر تین یہ کہ اس ناموں میں بحیثیت مجموعی بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ سب کو سامنے رکھا جائے یہ نہیں کہ ان کے بعض اسماں سے خصوصی مناسبت پیدا کر لی جائے اور بعض دوسرے اسماں سے گویا کہ اپنے ذہن جو ہے اس کو دور کر لیا جائے محجوب کر لیا جائے یہ بھی ہمارے تصور باری تعالی یا ہماری باری فتح رب کے اندر ایک کجی پیدا کر دے گا اور خاص طور پر وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ جب بھی لیا جائیں جوڑے ہی کی حیثیت سے لیا جائیں ورنہ اس سے بھی ہمارے تصور میں کجی پیدا ہو جائے یہ مفہوم ہے میرے نزدیک واللہ عالم سب بحصم ربک العلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا ان دو آیات میں چار الفاظ آئیں خلق جس سے ہم لفظ بناتے ہیں تخلیق تصویع تقدیر اور ہدایت اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک خلق اور تصویع کا تعلق ہے یہ تو جڑ کر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئے چنانچہ دو مرتبہ حضرت آدم کے بارے میں جو آیا ہے سورہ حجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَوْ لَهُ سَاجِنِي پہلی آیت میں آیت ستائیس میں خلق کا ذکر ہے جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں تخلیق کرنے والا ہوں ایک بشر ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارہ جو کہ سوک گیا ہے اور کھنکھنانے لگا ہے میں بنانے والا ہوں یہ خلق فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ جب میں اسے پوری طرح درست کرلوں بنا لوں نوک پلک سوار دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں یہی مضموع سورہ سواد میں آیا ہے اکتر بہتر نمبر ہے آیات کا وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ تِين صرف فرق کیا ہے مِن صالِم مِن حَمَئِ مَسْدُون کے بجائے مِن تین گارے سے بنانے والا اگلی آیت میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ ان دو الفاظ کو یوں سمجھئے کہ خلق سے مراد ہے کسی شئے کا حیولہ بنا دینا اور تصویہ کا لفظ بنا ہے سوا سوا کہتے ہیں برابر تصویہ برابر کر دینا مراد کیا ہے ایک اعتدال پیدا کر دینا ایک توازن پیدا کر دینا اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے تقریبا مجمع علیہ ہے اس پر اجماع ہے اس سے مراد ہے نوک پلک سوار دینا اس کی مثال ہوگی کنسٹرکشن کے فیلڈ میں جیسا کہ آج کل ہمیں معلوم ہے بھئی سٹرکچر تو تیار ہو گیا ہے گھر کا اب تو فینیشنگ باقی ہے حالانکہ وہ فینیشنگ بھی بڑی قیامت کا مرحلہ ہوتا بلکہ زیادہ مشکل مرحلہ وہی ہے آج کل اس لیے کہ نقص و نگار اور اس کا ساز و سامان وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اس سٹرکچر سے کہیں میدہ پڑ جاتا ہے لیکن یہ کہ ایک سٹرکچر ہے تیار ہو گیا آر سی سی سٹرکچر ہے تیار کھڑا ہے اب اس پر آپ کو آرکیٹیکچرل ٹکیز دینے ہیں اس میں حسن پیدا کرنا حسن ظاہری یہ تصویہ ہے برابر کر دینا کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اس کو سیدھا کر دینا اب اونچ نیچ ہے دیوار میں آپ نے پلستر کیا سیدھا کر دیا برابر کر دیا اب کہیں وہ نہ گڑھا نظر آ رہا ہے نہ کہیں اونچ آئی ہے بلکہ پلستر کی خامی شمار ہوگی اگر اس کے اندر بھی آپ کو وہ ویبینس نظر آئے کہ اگر اونچان نچان ہے تو پلستر ٹھیک نہیں برابر کیا ہے تو تصویہ ہے کسی شہ کو نکھار دینا اور خلق سے مراد ہے کسی شہ کا اصل ہیولہ اس کا اصل سٹرکچر بنا دینا یہ تو ہے جبکہ خلق کے ساتھ صرف لفظ تصویہ آئے اس کا مفہو بلکہ مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو حدیث وہ بھی یاد آئی حضور کی وہ بھی تصویہ تھا کہ حضور ایک مرتبہ رات کو جب گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا ابو بکر پڑھ رہے ہیں نماز لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں بہت ہی مدھم آواز میں اور حضور ایک عمر کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور کے ساتھ جلالی انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں صبح کو ملاقات ہوئی حضور نے پوچھا ابو بکر تم یہ کر رہے تھے بہت ہی مدھم آواز میں پڑھ رہے تھے کیا وجہ ہے انہوں نے ارس کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے اس کو بلند بولنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے تو دل کی بات کو بھی جانتا حضور ایک عمر سے پوچھا یہ تمہارے طرز عمل کیوں تھا انہوں نے ارس کیا میں شیطان کو بھگا رہا تھا اب حضور نے کسی کی نفی نہیں کی لیکن تصویہ کیا برابر کرنے کی کوشش کی ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کو ذرا بلند کرو اور عمر تم ذرا اپنی آواز کو پشت کر دو تاکہ یہ نیچے سے اوپر آئے وہ اوپر سے نیچے آئے تصویہ ہو جائے یہ ہے تصویہ کا اصل مفہوم برابر اعتدال توازن پیدا ہو جائے اس لیے کہ حسن جو ہے وہ توازن اور اعتدال ہی ہے لیکن اس سے آگے چلیے سورہ حشر میں جو اللہ کے اسماع کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اس میں کون سے جو خلق اور تصویہ کے حوالے سے صرف دو الفاظ کے حوالے سے آیا ہے وہاں تین اسماع کے حوالے سے آیا ہے الخالق البارئ المصور لہو الاسماع الحسن یہ تین اسماع چاہیں الخالق البارئ المصور یہ میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں کو آپ سمجھیں اگر چھے ذرا دقیق مضامین ہے یہاں خلق وہ دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ہر تخلیق میں پہلے ذہن کے اندر ایک نقشہ قائم ہوتا ہے تاج محل جس نے بھی بنایا تھا سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا ہیولہ آ گیا تھا اس کی تصویر پھر اس نے کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ بنایا اور تیسرا مرحلہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا ایک عمارت کی شکل اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کے زمن میں صور علمیہ اللہ تعالی کی ذات میں وہ تمام مخلوقات کے جو دنیا میں پیدا ہونے والی تھیں ان سب کا علم موجود تھا سور علمی اس لیے کہ علم تو اللہ تعالی کا حادث نہیں قدیم ہے وہ تو ہمیشہ دی جانتا تھا مجھے بھی جانتا تھا کہ اسرار نام کا بھی ایک شخص ہے جو انیس سو بتیسی سیدی میں پیدا ہوگا اور دیکھئے کب اس کا انتقال ہمیں نہیں معلوم اس کو تو معلوم ہے کب ہونا ہے تو یہ سب کچھ جو اللہ کے علم میں تھا یہ سور علمیہ کہلاتی ہیں اللہ تعالی کے علم قدیم کے اندر یہ ساری صورتیں موجود تھیں دل فیل خارج میں ان کا وجود نہیں تھا لیکن یہ کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے علم میں تو تھا نا اسی پر اب اگرچہ بہت ذرا دور نکل رہی ہے لیکن بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا اسی فلسفے کے حوالے سے بہت اونچا شعر ہے بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُوبِ جَوْشِ خُدْ دُمَائِ بَكِنَارَ بَرْفِغَنْدِي دُرِ عَابْدَارِ خُدْرَا اے اللہ میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا تیرے اندر تو میں تھا تیرے علم میں تھا تیرے علم میں میں تھا تیرے وجود میں میں موجود تھا اگرچہ وہ ایک خارجی حقیقت نہیں تھی وہ ایک علمی حقیقت تھی بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُوبَ جَوْشِ خُدْ مَمْائِ تُو نے اپنی قوتِ خلاقی کا اظہار فرمانے کے لیے مجھے خارج کے اندر بھی پیدا کر دیا تو یہ میری تو غرض نہیں تھی یہ تو تُو نے مجھے پیدا کیا ہے بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُوبَ جَوْشِ خُدْ نُمَائِ بَا کِنَارَ بَرْفِغَنْدِي دُرِ عَابْدَارِ خُدْرَا کس پدر پیاری تنصیل لائے ہیں دیکھ یہ سی پی بند ہوتی ہے اس کا مو اس سی پی کے اندر وہ موٹی جو ہے وہ بن رہا ہے لیکن یہ موٹی جو سی پی کے اندر ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں کیا پتہ سی پی نے کیا شے بنائی ہے کیا خوبصورت شے اس نے اپنے اندر جو ہے اس کی تخلیق کی ہے تو سی پی چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ میرے اندر یہ کمال موجود ہے وہ کھلتی ہے اور اپنے موٹی کو باہر پھینک دیتی اسی طریقے سے ذاتِ باری تعالیٰ میں صور علمیہ کی شکل میں کل مخلوقات موجود تھی خارج میں ظہور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ خلاقی اپنی شانِ خلاقی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ان تمام صور علمیہ کو خارج کے اندر پیدا کر کے دکھایا یہ ہے خلق یہ مولانا اسلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے کہ خلق سے مراد ہے ذہنی خاکا اب اللہ کے لیے ہم لفظِ ذہن استعمال نہیں کر سکتے وہ صور علمیہ کے یہ خلق یہ ہے کہ ایک نقشہ ذہن میں بن جائے ہمارے اعتبار سے کوئی بھی تخلیق کرنے والا کوئی تصویر بنا رہا ہے مصور وہ اس کے نو قلم سے کاغذ کے اوپر یا کینویس کے اوپر بعد میں آئے گی اس کے ذہن میں موجود ہے کوئی مجسمہ تراش رہا ہے کوئی سنگ تراش وہ اس مجسمے کی تصویر اس کے ذہن میں پہلے موجود ہے تب ہی تو وہ اصل میں وہ اپنے اس ہتوڑے سے اور چھینی سے وہ اس کو تراش کر اور وہ اس کی ظاہر کے اندر اس کا جو ہے اس کا موجود خارجی جو ہے وہ ظاہر کر دے تو خلق سے مراد ہے ایک تخلیق ذہنی اور تصویر اور پھر الباری ظاہر کر دینے والا المصور یہ ہے تصویر ظاہر کر کے پھر اس کی نقشہ کشی کی ہے مو کلم سے اس کی نوک پلک سواری ہے تو دو الفاظ تخلیق اور تصویر یہی مفہوم ٹیم میں سپلٹ ہو کر آیا الخالق الباری المصور تو یہ ہے اصل میں مفہوم اللذی خلق فصور جیسا کہ میں نے ارش کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں یہ فلسفیانہ مضامین ہیں بہت گہرے لیکن یہاں جو اضافہ ہے چار الفاظ آئے ہیں تخلیق تصویہ تقدیر اور ہدایت یہ بہت بلند فلسفیانہ مضامین ہیں تقدیر کے معنی کیا ہے ہر شئے جو اس نے پیدا کی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے تقدیر اصل میں ہمارے ہاں جو لفظ بن گیا ہے اس کا مفہوم بالکل کچھ اور آ جاتا ہے وہ پری ڈیٹرمنیشن اور جیسے کہ جبر ہے اللہ نے ہر شئے کے لیے چیز معین کر دیئے کہ وہ لازمان یہ کام کرے گا باقی تمام چیزوں کے لیے یہ بات صحیح ہے سورج کے لیے قانون اس نے معین کر دیا ہے جس سے وہ سرے مو ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اس میں کوئی آزادی نہیں ہے کوئی فریڈم آف چوئس نہیں ہے اسی طریقے سے چاند کے لیے اجرام سماویہ کے لیے پہاڑوں کے لیے ان سب کے لیے کوئی فریڈم آف چوئس نہیں ہے لیکن انسان کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے انسان کی تقدیر سے مراد کیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے اصل میں کہ یہاں لفظ تقدیر کی اصل کو سمجھیں قطع کہتے ہیں مقدار کسی شیئے کا جو اس کی ویلیو ہے اس کو معین کر دینا تقدیر کسی شیئے کی ویلیو کی تعیین ہے اس کو معین کر دینا ہے تقدیر قدرہ اس نے اس کا اندازہ ٹھیرا دیا یہ تقدیر مثلا نوعی تقدیر بھی ہوتی ہے سپیشیز ہیں ہیوانات میں چھوٹی سی چڑیہ ہے وہ فضاء کے اندر پرواز کر رہی ہے انسان اشرف المخلوقات سے اڑ نہیں سکتا اس نے یقینا مشین بھی ایجاد کر لی ہے جہاز کے ذریعے سے بیلونز کے ذریعے سے اور جیٹس کے ذریعے سے وہ جا رہا ہے جہا جا خود نہیں اڑ سکتا یہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ چھوٹا سا پتنگا بھی اڑ رہا ہے ننی سی چڑیہ اڑ رہی ہے بڑے بڑے بھاری و قاب بڑے جسم ان کے ہے گدھ اس کا جسم کا اندازہ کیجئے وہ بھی اڑ رہا ہے لیکن انسان حضرت انسان کی تقدیر یہ ہے کہ یہ اڑ نہیں سکتا یہ نو کی تقدیر ہے ہر نو کا ایک اندازہ ہے اسی طریقے سے ہر فرد کی بھی ایک تقدیر ہے وہی معنی کہ جو جینز میں لے کر آیا ہوں وہ میرے چوائس کے نہیں ہیں میری پیدائش سے ہوئی ہے جو آج کل یہ ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو میں نے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا شاکلہ ہر انسان کا ایک شاکلہ ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن پاتن جسے ہمارے مصری لوگ بولتے ہیں پاتن بناو پہلے کوئی چیز دھالنی ہے لوہے کو پگلا کر ڈالیں گے پہلے سانچا تو بناو نا اس کا سانچا پیٹرن پاتن ہر انسان کا ایک پاتن ہے اور وہ جینز کی بنیاد پر ہے جو جینز وہ لے کر آیا ہے دنیا میں اب اس کے اندر اس کا رنگ جو ہے کالا ہونا ہے یا اس کا رنگ جو ہے سرخ و سفید ہونا ہے یا اس کا رنگ پیلا ہونا ہے یہ تو اس کی جینز کے اندر ہے اس کی ناک چپٹی ہونی ہے کہ کھڑی ہونی ہے اس کی جینز میں آنکھیں بڑھی ہونی ہے کہ چھوٹی ہونی ہے اس کی جینز میں اس کے اندر کتنی قوت کار ہوگی اس کے جینز میں زہانت کم ہوگی زیادہ ہوگی اس کی جینز میں ہر شخص جو ہے ایک تقدیر اس معنی میں لے کر آ رہا ہے کہ اس کا ایک اندازہ معین ہو چکا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس کا فری چوائس ہے جو ہم پڑھا آئے ہیں سورہ دہر کے دب درس ہم ہو رہا تھا تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جبر و قدر کی بحث ایک فری چوائس ہے لیکن یہ فری چوائس جو ہے یہ انسان کے اس شاکلہ کے اندر اندر وجود میں آئے گا باہر نہیں جا سکتا تاغہ میسات میں میرا وہ جو انگریزی کا ایک محابرہ میں بیان کرتا ہوں بڑا غلط اس کا کوٹیشن آئی ہے اصل کوٹیشن کیا ہے ایک کوٹیشن کیا ہے ایک شخص کتنا ہی پھیل جائے کھال کے تو اندر رہے گا اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا موٹا ہو رہا ہے وزن تین من ہو گیا ہے لیکن جب تک وہ ایک زندہ انسان ہے وہ اپنی کھال سے باہر نہیں آئے گا کوئی شخص اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا یہ کھال جیسے ہمارے جسم کے لیے ایسے ایک شاکلہ ہے ہمارا وہ جینس جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہمارا شاکلہ بن رہا ہے ہم جو بھی محلت کریں گے خیر کی طرف شر کی طرف بدی کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف علم کی طرف یہ ہوگا اسی شاکلے کے اندر اندر آپ آؤٹ گرو نہیں کر سکتے اپنے شاکلہ لیکن چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو کیا شاکلہ دیا تھا ہم تو آج آ کر سمجھے ہیں کہ جینس بھی کسی بلا کا نام ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت ہے اور اب ہم چھیڑنے لگے ہیں جینس کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان جینس کو منور کریں اور اپنی مرضی کے حیوانات پیدا کر لیں یہاں تک بھی اب یہ تو انجینئرنگ ہے ایک باقاعدہ جینیٹکس کے اندر انجینئرنگ وجود میں آ چکی ہے کہ آپ جینس کے اندر تبدیلی پیدا کریں اس سے جو حیوان وجود میں آئے تھا وہ آپ کا مطلوبہ صفات اس میں ہوگی یہ تو دجالی فتنہ جہاں تک جا رہا ہے اس کا ایک مظر یہ بھی ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ ہم اپنی جو جینس لے کر آئے ہیں ان سے باہر نہیں نکل سکتے یہ ہیں ہماری انفرادی تقدیر البتہ اس کے اندر اندر ہمیں ایک چوائش دیا گیا امہ شاکرم و امہ کفورا چاہو تو تم ہمارے شکر گزار بندے بلکر زندگی گزارو چاہو تو نا شکر ہے بلکر زندگی گزارو it's your choice یہ اختیار ہے البتہ اللہ جانتا ہے دیکھئے ایک ہے مقدار ایک شخص میں اللہ نے ہزار درجے کی استعداد رکھی تھی اور اس نے صرف پانچ سو درجے تک اپنی استعداد کو وہ بروے کار لیا ایک شخص میں اللہ نے رکھی ہی پانچ سو درجے کی استعداد تھی اور وہ بروے کار لے آیا پوری کی پوری پانچ سو پہلا پانچ سو والا ناکام ہو جائے گا اللہ کی نبیدان میں یہ پانچ سو والا کامیاب ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر استعداد پانچ سو کی نہ ہو تین سو ہو وہ بھرپور طور پر اپنی اس تین سو کی استعداد کو بروے کار لے آیا پانچ سو والا ناکام ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی استعداد اللہ کے ہاں زیادہ تھی اللہ نے جو استعداد رکھی تھی وہ ناکام ہوگا اور یہ تین سو والا کامیاب ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کو معلوم یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالے گا ذمہ دار نہیں ٹھہر آئے گا مگر اس کی وسط کے مطابق اب یہ وسط ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ہمارا کام کیا ہوگا کہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہو اپنی امکانی حد تک جو بھی اپنی صحیح کریں بہرحال جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اے ملو عمل کرو محنت کرو مشقت کرو اپنے وجود میں سے کھود کھود کر نکالنے کی کوشش کرو امکانی حد تک تم نہیں جانتے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تمہارے اندر کتنے ہیرے رکھ دیئے ہیں کتنے جواہرات رکھے ہوئے ہیں تمہارے اس سمندر جو ہے وجود کا اس میں کیسے کیسے قیمتی موتی تم نہیں جانتے کھودتے رہو کھودتے رہو کھودتے رہو غوطہ لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو اے ملو فَقُلُّ الْمُيَسَّرُ لِمَا خُلِقُ ہر ایک میسر ہو جاگا یہ تحصیر کا لفظ آئے گا بعد میں جو میں اس کی وضاحت کروں گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جو استعداد اس میں ہے اتنی ہی آئے گی بروعکار اس سے زائد آپ نہیں جا سکتے البتہ اگر آپ نے جو بھی استعداد آپ نے وضیعت کی گئی تھی اس کو بھرکمور طور پر آپ بروعکار لے آئے خیر کے راستے پر بس آپ کا بیڑا پار ہے مقدار کس پر تیہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں بلکہ اللہ کے ہاں ہر شخص کا جو شاکلہ تھا اس کی جو شخصی تقدیر تھی یہاں لفظ تقدیر کے حوالے سے وہ بات میں کر رہا ہوں ایک نوعی تقدیر ہے کہ پردہ اُڑتا ہے انسان اُڑ نہیں سکتا یہ لیمٹس ہیں اس کی ایک شخصی تقدیر ہے کہ ہر شخص کے اندر جو ہے اس کی جینز اس کی بسط اس کا شاکلہ اللہ نے قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ وہ شاکلہ اس کے لیے گیون ہے you can't outgrow your شاکلہ لیکن اس کے اندر اندر اگر آپ نے اپنی امکانی حد تک صحیح کی ہے نیکی کے لیے خیر کے لیے اُڑ بِكَ الْعَلَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا بھی ایک لفظ اور باقی ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا قَدَّرَ تقدیر فَحَدَا پھر ہدایت دے دی اب لفظ ہدایت میں اسی طریقے سے جیسے تقدیر جو ہے میں نے بیان کی ایک تقدیر ہے جمادات کی ایک تقدیر ہے ہیوانات کی نوعی تقدیر ایک تقدیر ہے انسانوں کے میں سے ہر فرد کی اپنی ایک تقدیر اپنا ایک اندازہ اپنی ایک امکانات اپنی پوٹنشیلٹیز اپنا شاکلہ اسی طرح ہدایت ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے جبل لی ہدایت جبل لی ہدایت آخر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جسے پیدا کیا جیسے کہ سورہ تاہا میں آیا ہے اللَّذِي آتَا كُلَّ شَئِن خَلْقَهُ سُمَّ حَدَا یہاں پر آپ دیکھئے ان چاروں میں سے وہ ہے اللَّذِي آتَا كُلَّ شَئِن خَلْقَهُ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی ثم مہدہ پھر ہدایت دے لی اب ہر شے ایک سورت کے لیے ہدایت ہے اللہ کی وہ قانون جو معین ہے اس کا کوئی چوائس ہی نہیں اس کے لیے یہ ہدایت ہے ہر شے کی ہدایت ہے نباتات کے اندر ایک ہدایت ہے پرندوں کو ہدایت ہے وہ ان کی جبلی ہدایت ہے جیسے فرمایا شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے اسے وحیق اسے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کے اندر ہدایت ہے کہ تمہیں پھولوں کا رس چوسنا ہے پھر اس طریقے سے تمہیں جو ہے تو ہر جارہ جاؤ اور اللہ کے جو راستے بنے ہوئے ہیں جو وادیاں ہیں ان میں جاؤ پھولوں کا کلی کھاؤ پیو اور رس چوسو پھولوں کا اور پھر یہ ہے کہ جاؤ اور شہد بناو شہد بنا رہے یہ ان کی جبلی ہدایت ہے انسان کے اندر اب آ کر نوٹ کیجئے جبلی ہدایت بھی ہے جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے اب جو تیسری صورت آگے آنے والی ہے یعنی صورت البلد اس میں آ جائے گی بچہ گویا کہ اللہ کے ہاں سے ٹریننگ لے کر آتا ہے ادھر ولادت ہوئی ادھر اس نے اپنی ماں کے پستان کو اپنے موں میں لے کے چوسنا شروع کر دی کس نے سکھایا اسے نیروازی ٹرینڈ معلوم ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میری غزہ کہاں ہے پھر وہ غزہ میں کیسے حاصل کروں گا ظاہر بات ہے کہ یوں ہی تو اگر موں میں چاہے اس نے لے لیا ہوں ماں کی چھاتی کو لیکن جب تک وہ اس کی حرکت نہیں ہوگی اس کے موں کی اور وہ چوسے گا نہیں تو دودھ تو نہیں ملے گا اسے کس نے اسے ٹرینڈ کیا ہے معلوم ہوا یہ جبلی ہدایت ہماری ہدایت میں بھی سب سے پہلا بیس لائن جب جبلی ہدایت اس سے آگے ہدایت کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دو فیکلٹیز وضیعت کی ایک فیکلٹی وہ دماغ کی فیکلٹی تعقل چیز دیکھو اس کی کنہ پر غور کرو اس سے نتیجہ نکالو وہ نتیجہ اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر دو میمری میں ڈال دو جہاں آگ ہوتی ہے دھوان ہوتا ہے اب ایک جگہ آپ نے دھوان دیکھا آگ نہیں دیکھی آپ نے کہا آگ لگی ہے کیسے معلوم ہوگی یہ آپ کے منٹل کمپیوٹر برین کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا جا چکا ہے دھوان وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو لہٰذا آپ نے دیکھا دھوان ہے آگ نہیں دیکھی حکم لگا دی آپ کی عقل نے کیا آگ لگی ہوئی یہ ایک فیکلٹی ہے جس کی سادہ ترین بات میں نے ارز کی ہے اور دوسری فیکلٹی یہ جو پہلی فیکلٹی ہے اس کا تو ذکر قرآن کرتا ہے سمع بصر فواد سماعت اور بسارت سے آپ کو سنس ڈیٹا ملا آپ نے اسے اپنے برین کمپیوٹر میں فیڈ کیا اب اس سے نتیجہ نکالے انفرق کیا فائدہ حاصل کیا فواد فائدہ کسی شئے سے کوئی اس کا اصل جوہر حاصل کر لینا اس سے نتیجہ نکالا اور اسے سٹور کر لیا اپنی میموری میں ایک فیکلٹی یہ ہے دوسری فیکلٹی کیا ہے وہ اس کے بعد چوتھی صورت میں آ جائے گی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ایک مورل سنس ہے انسان ایک حص ہے اقلاقی وہ جانتا ہے پائی میری نیچر کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برائی وعدہ کر کے پورا کرنا خیر ہے ورچو ہے نیکی ہے بھلائی ہے اور وعدہ خلافی کرنا بدی ہے برائی ہے یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں یہ ہدایت انسان میں ہے یہ دوسرا درجہ ہوا پہلا درجہ جبللی ہدایت جو کہ ہماری بنیادی جو ہمارا ساخت ہے ہماری جو موجود حیوانی ہے اس کے اندر موجود ہے وہ تو لے کر ہم آئے ہیں ماں کے پیٹ سے ہم وہ ساری ہدایت لے کر آئے ہیں دوسری ہدایت دو ہمارے اندر یہ سلسلے رکھ دیئے گئے انہ سمع والبسر والفوات اس سے حقائق کو دریافت کرو کھول آنک زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یہ تو اگلی سورت ہی میں آ رہا ہے دوسرا اس کے بعد جو آئے گا سورت الشمس یہ جو ایک سنس ہے مورل سنس ایتھیکل سنس انسان میں جو اخلاقی حص ہے یہ بھی اللہ نے ملیت کر دی یہ بھی ہماری ہدایت ہے جو اس نے ہمیں دے کر بھیجائے تیسرا درجہ ہے ہدایت کا اور وہ ہدایت ہے وحی کی ہدایت انبیاء کے ذریعے رسولوں کے ذریعے حق کا حق ہونا باطل کا باطن ہونا مزید اجاگر کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا علم نشرا کر دیا گیا مبرہن کر دیا گیا کہ کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ ہوئی نہیں سکتا اس درجہ حق کی وضاحت اور اس درجہ باطل کا ابتال کہ کسی نیک نیت انسان کو شبہ نہیں ہوگا اپنے نیت میں فطور ہو تعصب ہو ہردرمی ہو تکبر ہو حسد ہو یہ بات دوسری ہے کوئی جاہلی حمیت ہو یہ بات دوسری ہے کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ نہیں رہ سکتا یہ گویا کہ اللہ کی ہدایت کا اتمام ہے لیکن ہدایت کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا اب اس ہدایت پر چلنے کی توفیر بھی اللہ سے ملتی ہے یہ بھی ہدایت ہے منزل مقصود پر بھی اللہ پہنچاتا ہے انگلی پکڑ کر جیسے کسی بچے کو لے جائے جائے یہ بھی اللہ کرتا یہ بھی ہدایت ہے الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیا لولان حدان اللہ کل حمد کل شکر صلی اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہم ہدایت نہ دے تو یہ ہے چار مراحل ہدایت کے جبلی ہدایت پھر عقلی استعداد پھر اخلاقی حص پھر وعی انبیاء ورسل ان کے ذریعے سے ہدایت پھر یہ ہے کہ توفیق اور تیسیر بلکہ صحیح لفظ جو استعمال ہونا چاہیے یہاں توفیق کا نہیں تیسیر کا اس لیے کہ یہی لفظ یہ سورہ مبارکہ میں آرہا ہے فَسَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ یہی آئے گا پھر سورة اللیل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ تَحْسِير اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ دس سورتوں کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضمون آئیں گے اس اعتبار سے لفظ تیسیر تو ہم نے تین آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں سَبِّحِصْمَ رَبِّكَ لَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا چونکہ اس کے ساتھ ہی یہ اگلا جوڑا جو ہے وہ بھی اسی مفہوم سے متعلق ہے لہذا کم سے کم وہ تو پڑھ لینا چاہیے ویسے یہ کہ ہمارے ہاں نماز ہے نو بجے تو پونے نو تک انشاءاللہ ہم درس کو لے جا سکتے ہیں آسانی سے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُسَانْ أَحْوَى اور وہ کہ جس نے نکالا چارہ مرعہ اصل میں تو کہتے ہیں چارے کو یہ گھاس وغیرہ قرآن مدید کا ایک خاص ماحول ہے سہرائی ماحول حجاز کا ماحول اس میں وہاں کوئی فصلیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مدینہ میں تو خیرت تھی لیکن مکہ جو ہے وہاں تو وادی غیر زیزرا ہے وہاں کوئی گندم کی فصل کوئی باجرے کی فصل کوئی چنے کی فصل کا کوئی سوال نہیں البتہ یہ ہے کہ جب بارش برستی تھی تو وادیوں کے اندر اور سلوپس جو ہوتی تھی پہاڑوں کی ان کے اوپر سبزہ اور وہ گھاس وغیرہ ابر آئی یہ مرعہ تھا اور ان کا پیشہ جیسے آج بھی بلوچستان کے لوگوں کا پیشہ کیا ہے بیڑے مکریاں پالنا اگرچہ اب کچھ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ ٹیوب ویلز لگے ہیں کافی وہاں ذرات کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کیا تھا بیڑے مکریاں پالنا اور وہ قربانی کے لئے بھی لاہور اور کراچی بھیج دینا اور یہاں کی گوٹس کی سپلائی بھی وہی سے ہوتی تھی اور اس سے اللہ تعالی ان کی جو معاش ہے اس کا بندو بس کرتا تھا تو یہ مرعہ ہے چارہ لیکن اس میں مرعہ جو ہے وہ ساری وہ چیزیں غزائی جو زمین سے نکل رہی ہیں کل نبات آتا اگر بندوں کی فصل ہے وہ بھی وہی سے نکل رہی ہے اگر چنے کا پودا ہے وہ بھی وہی سے ابر آئے اگر باغات ہیں وہ بھی وہی سے نکلے ہیں پھر کردیا اس کو غصا کہتے ہیں دو ترجمے اب یہاں پر کیے جا رہے ہیں وہ ذہا نوٹ کر لیجئے ایک تو کورا کرکٹ جھاگ غصا اس سیل کہتے ہیں اگر کہیں سلاب آتا ہے بڑی تیز بارش ہوئی پہاڑوں کے اوپر اور وادیاں سالت عوضیتن بقدرہ ہر وادی کے اندر جو ہے پانی کا اب ریلہ چلا آ رہا ہے تو جب پانی کا ریلہ آتا تھا تو جو پہلے گند ہوتا تھا پڑا ہوا کورا کرکٹ پہلے وہ اس کو امارتا ہے اور آگے جو ہے اس کے میں نے چونکہ بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے ہمارے ہاں عصار میں نہر تھی ایک تو نہر جو ہے وہ ہمیشہ نہیں اس میں پانی آتا تھا کچھ عرصے خوشک لیتی تھی پھر پانی آتا تھا جب پانی آتا تھا تو اس میں آگے آگے کورا کرکٹ گند یہ چیزیں ہیں جس کو کہ اس نہر کے اندر جبکہ وہ خوشک تھی جو کورا کرکٹ پڑ گیا کچھ لوگوں نے گندگی ڈال دی اب جب پانی آیا سب سے پہلے اس کو سامنے لاتا تھا بہا کر تو جب بھی سیلاب آتا ہے تو کورا کرکٹ اس کے اوپر پہلے ہوتا ہے پھر کہیں بعد میں جب یہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر صاف پانی آتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ غصا اس سیل آیا ہے جھاک کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے کورے کرکٹ کے لیے بھی آتا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک ایسی شئے کے لیے بھی جو بڑی گھنی ہو اور گتھی ہوئی ہو جیسے وہ کورا کرکٹ اور جھاڑیاں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی فصل جو ہے گتھی ہوئی ہے بہت ہی گھنی فصل ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر اور بیشتر تو اس کا مفہوم لیا گیا ہے کورا کرکٹ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور ہمارے متقدمین میں سے امام فرہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو عبیدہ جو بہت بڑے لغت کے امام ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے عام رائے سے ہٹ کر کورا کرکٹ نہیں بلکہ فصل باغ اور اسی طریقے سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی ان دونوں کی رائے بھی یہ ہے کہ اس سے مراد کورا کرکٹ نہیں ہے بلکہ وہ سبزہ پہلے زمین میں ظاہر ہوا اور پھر وہ اتنا اپچا اتنا نمائیہ ہوا گت گئے پودے ایک دوسرے کے اندر اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے باہم پیوست ہو جائیں گھنا باغ گھنی جو ہے اس کے اندر پیداوار ہوئی ہے بڑا گھنا سبزہ ہے اور اس کے ساتھ لفظہ ہے احوہ غصاد احوہ احوہ کہتے ہیں ایسے رنگ کو جس پہ سیاہی غانب آ جائے سرخ رنگ ہے گہرا سرخ اور اس کے اندر ایک سیاہی کا انصر نمائیہ ہو جاتا ہے جتنا گہرہ ہوگا سرخ رنگ وہ سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے گا سیاہی معیل سرخ اسی طرح سبز جب سبز بہت گہرا ہوگا گہرا ہوتا چلا جائے گا گہرا ہوتا چلا جائے گا اس میں بھی ایک سیاہی نمائیہ ہو جائے گا تو احوہ کہتے ہیں وہ سیاہی معیل رنگت جو کسی رنگ کی شدت کی وجہ سے کہا وہ سبز و سرخ ہو اس میں اگر وہ سیاہی کا رنگ پیدا ہو گیا انداز تو وہ بھی احوا ہے تو اب ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ سبزہ نکالتا ہے پھر اسے کورا کرکٹ کر دیتا ہے سیاہ ہو کر کورا کرکٹ بن کر اور وہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے یہ مفہوم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور آیا ہے باسِ بادل موت کے لیے کہ تم دیکھتے نہیں بارش برستی ہے اور زندگی کے آثار سبزہ ہے روئندگی ہے رونق ہے بہار ہے پھر وہی سبزہ جو ہے مر جا جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے پھر وہ سیاہ ہو کر اور کورا کرکٹ ہو کر پاؤں تلے روندہ جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تم بھی جوانی بھی تم پر آئی ہے شدت بھی ہے بڑھاپا بھی آئے گا اور تم چورا چورا ہو کر جبکہ تم موت تمہیں آدھا بہنچے گی زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے پھر تم اسی طریقے سے جیسے کہ وہ سبزہ پاؤں تلے روندہ جاتا ہے تمہاری بھی قبریں کتنی دیر تک رہتی ہیں بہار ہموار ہو جاتی ہے لوگ چلتے ہیں بہت ان قبروں کے اوپر تو یہ در حقیقت حیات دنیاوی کی بے ثباتی اور اس کے لیے ابتدا اور پھر اس کے لیے معات کا جو معاملہ ہے یہ قرآن مجید میں اس تمثیل کے حوالے سے بہت مرتبہ آیا ہے لیکن میری رائے بھی ان حضرات کے ساتھ ہے یعنی امام فرہ اور ابو عبیدہ اور اسی طرح مولانا فراہی مولانا اشلاحی کی رائے یہاں یہ مضمون نہیں ہے اس لیے کہ میں بیان کر چکا ہوں یہ صورت کا رنگ ہے حکمت کا فلسفے کا اس صورت کا رنگ تذکیر اور انذار کا ہے ہی نہیں مضمون باسِ بادل موت کا یہاں اس طریقے سے آیا ہی نہیں ہے جیسے صورہ قیامہ میں آیا ہے یا بے شمار صورتوں میں آیا ہے یہاں وہ رنگ نہیں ہے تو یہ دوسری رائے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین سے سبزہ نکالتا ہے پھر وہ سبزہ جب اپنی جوانی پر آتا ہے شدتِ نمو کی وجہ سے اس میں جو حیات کا جو مادہ جوش کھاتا ہے تو وہ سبزی مائل ہو کر سرخ یعنی سیاہی مائل سبزہ ہو جاتا ہے اور یہ گویا کہ اس کے بہار کی انتہا ہے یہی لفظ سورہ رحمان میں آیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان مُدْحَام مَتَان اور مُدْحَام مَتَان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی وضاعت آتی ہے کہ ایسا گہرا سبز رنگ جس پر سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے سہرا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خجور کے درخت جو ہوتے ہیں اب چونکہ وہاں گرد و غبار بھی ہوتا ہے پھر اس میں شدت ہوتی ہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سیاہی مائل ہیں یہ درخت اگر آپ جہاز سے کبھی گدرے ہو سکھر کے اوپر سے درہ فوکر کی فلائٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے گوبی کے پھول کھلے ہوئے ہیں اوپر سے جب آپ درخت کے خجور کے درختوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر سیاہی مائل کیفیت ہوتی ہے رنگ کی کچھ گرد و غبار بھی فضا میں بھی ہے پرتو پر بھی ہے تو یہ گویا کہ نہایت گھنے باغ کے لیے لفظ آتا ہے تو ہم اس کو اُبھارتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَعَ فَجْعَلَهُ غُسَانْ أَحْوَا اور اس سے جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کیا تھا اس سے غبت قائم ہوتا ہے فَبَحْحِ لِلْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَیْدًا یہ تدریجن ہوگا ہے نبی ابھی تو سبزہ نمودار ہوا ہے ابھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے میں ارز کر چکا ہوں میرے نظرین یہ صورتیں اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بلکل ابتدائی دور کی صورت ہیں یہ صورت الدہا اور صورت الانشرا کا جو زمانہ نزول ہے وہی میرے نظرین کی صورت مبارکہ کا ہے تو ابھی تو سبزہ ظاہر ہوا ہے ابھی یہ اپچے گا ابھی یہ اپنی پوری بہار پر آئے گا ابھی اس کے اندر وہ گتے ہوئے گھنے باغ کی کیفیت پیدا ہوگی جس کا رنگ جو ہے سیاہی ماہل گہرا سبز ہو جاتا ہے یہ ہوگا لیکن یہ سہج سہج ہوگا تدریجن ہوگا آپ صبر کیجے آپ جھیلیے ان کو محلت دیجئے فماہل لکافرین آمہل مرائدہ تو جیسے اللہ تعالی کی تخلیق میں ایک تدریج ہے اللذی خلق فسووا والذی قدر فہدا اس کی ہدایت کے بھی مدارج ہے مراحل ہے اس کے بھی درجات ہیں اسی طرح تقدیر کے بھی درجے ہیں نوعی تقدیر بھی ہے اور انفرادی تقدیر بھی ہے اسی طریقے سے یہ ہدایت کا عمل جو ہے یہ بھی دفاتل ہو جانے والا نہیں ہے بلکہ یہ جیسے سبزہ نمودار ہوتا ہے وقت لگتا ہے اسے اپنی پوری شندت کو پہنچنے پر اسی طریقے سے یہ جو سبزہ ہے یہ جو روئیدگی ہے یہ جو بہار آ رہی ہے وحی کی بہار یہ بھی رفتہ رفتہ آئے گی تدریجن آئے گی سہج سہج آئے گی اس کے لئے آپ کو تحمل کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ کو سبر کی بھی ضرورت ہے سنو قرعوں کا فلا تنسا یہ جڑ رہی ہے یہ آیت اس مضمون کے ساتھ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں اس میں بھی حضور کی ایک اجلت پسندی ہے جو اس آیت کے پس منظر میں ہے حضور پر جب قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ یاد کر لیں جس سے سورہ قیامہ میں بھی آپ کو روکا گیا اے نبی اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں اور جیسے پہلا سبق یاد ہوگا تو اگلا ملے گا اگلا سبق یاد ہوگا تو آگے ملے گا جیسے کہ ایک ہو نہار شاگر جو ہے وہ اپنی محنت بزنے سعی کرتا ہے کس لیے تاکہ استاد مجھے اگلے سبق کا اہل سمجھے وہ سبق میں پکا لوں گا یاد کر لوں گا تو پھر اگلے سبق کا میں اہل ہوں گا پھر اگلا سبق ملے گا تو حضور میں ایک اجلت تھی علم کے لیے کہ جلد اس جلد مجھے یہ علم اور بڑھے میرے علم میں اضافہ ہو اسی لیے سورہ تاہاں میں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَعِ رَيْكَ وَاہِيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا دیکھئے نبی اس قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ ہماری حکمت میں جو تدریج معین ہے اس کے مطابق اس کی وحی مکمل ہو جائے ہاں اللہ سے دعا کیا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما لیکن لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ جلدی نہ کیجئے قرآن کے بارے میں اس کا نزول ایک تدریج سے ہوگا اور وہ تدریج ہماری حکمت بالغہ میں معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آپ کا شوق اپنی جگہ آپ کو جو محبت ہے قرآن سے وہ ہمیں معلوم ہے اسی طرح سورہ قیامہ میں فرمایا لَا تُحَرْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت میں نہ دیجئے کہ آپ جلدی سے یاد کر لیں اس قرآن کو ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دیجئے اس میں ایک شفقت بھی ہے حضور پر کہ آپ یہ مشقت جھیلیا ہی نہیں ہمارے اپنے ذمہ ہم نے لے لیا ہے آپ کے سینے میں ہم اسے جمع کر دیں گے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَا اس کی تفصیل میں سورہ قیامہ کے درس میں بیان کر چکا ہوں یہاں صرف یہ نوٹ کیجئے کہ گویا کہ اس مضمون کا سر آغاز یہ آیت ہے سب سے پہلے یہ مضمون اجمالن آیا اے نبی ہم پڑھائیں گے آپ مطمئن رہے ہیں آپ خاطر جمع رکھیں ہم پڑھائیں گے آپ کو اور ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے فَلَا تَنْسَا اس میں ذرا تفسیل ہی ہے ایک بار سے نوٹ کر لیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فَلَا تَنْسَا سین کے زبر کے ساتھ ہے اصل میں یہ علیف کا اضافہ کیا گیا ہے فَوَاسِل جنہیں ہم قوافی کہتے ہیں شعر میں قافیہ ہوتا ہے قرآن مجید چونکہ شعر نہیں ہے لہذا قافیہ کے لفظ کا اطلاع مناسب نہیں ہے بلکہ فَوَاسِل آیات کے جو آخری جو ہیں الفاظ ان میں ایک مناسبت ہوتی ہے سوطی آہنگ ہوتا ہے اس آہنگ کے لیے اس کو تنسا کر دیا گیا کہ آپ نہیں بھولیں گے یہ فعل مزارہ ہو گیا اور یہ گویا کہ کلام خبریہ ہو گیا لیکن ایک رائے ہے مجھے اس سے اختلاف ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی رائے ہیں کہ یہ اصل میں فلا تنسا ہے یہ فعل نہیں ہے اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو بھولیے گا مت یعنی پوری محنت کیجئے کہ اس کو محفوظ رکھیں اور اس سے ایک مناسبت قائم کی ہے مفسرین نے وہ مناسبت اپنی جگہ صحیح ہے بات حضور نے فرمایا حدیث سے صحیح ہیں کہ یہ قرآن وحسی اوٹ کے معنید ہے جب تک کہ باندھ کر نہیں رکھو گے اوٹ کو وہ بھاگ جائے گا تو قرآن کو یاد کرنا یہ ایک کام ہے اسے یاد رکھنا یہ دوسرا کام ہے اور یہ آپ نے بڑی وعید کے انداز میں فرمایا قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اب اس کا تو اگر آپ دور کرتے رہیں گے اس کو دہراتے رہیں گے بار بار پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا ورنہ وہ یاد نہیں رہتا ہمارے اکثر و بیشتر 99 فطد حافظ وہ ہیں جنہیں دوران سال کچھ یاد نہیں ہوتا وہ تو ایک مہینے پہلے یا پندرہ دن پہلے جو ہیں وہ پھر رٹا لگاتے ہیں دوبارہ اور تعدہ کرتے ہیں دوران سال آپ ان سے کہیے کہ فلان دگا سے قرآن پڑھ دیجئے نماز میں نہیں پڑھ سکتے اللہ ما شاء اللہ ہے ایسے لوگ لیکن یہ کہ وہ ایک خاص وہ معاملہ ہے لیکن اس کا مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے تو اس مفہوم کو لیا ہے کہ حضور کو بھی یہاں تاقید کی جا رہی ہے کہ نبی ہم آپ کو جو پڑھوا رہے ہیں قرآن تو بھولنا نہیں ہے آپ نے اس کو یاد رکھئے گا پوری بحنت کیجئے کہ آپ اسے یاد رکھیں تو اپنی جگہ پر عام لوگوں کے لیے تو یہ بات صد فیصد صحیح ہے میرے لیے آپ کے لیے صحیح ہے کہ فلا تنسا اگر یہ فعلے نہیں مانا جائے تو یہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہوگا لیکن محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم درست نہیں ہے اس لیے کہ جب سورہ قیامہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو اس اصول کے تحت سورہ قیامہ میں جب مفہوم آ گیا اللہ نے اپنے ذمہے لے لیا ہے حضور سے یہ مشقت جو ہے اللہ نے ہٹا لی اے نبی آپ کو اپنے اوپر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ذمہ ہیں ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے تو یہی مفہوم یہاں لیا جانا چاہیے سنو قرآن کا فلا تنسا ہم پڑھائیں گے آپ کو فکر نہ کیجئے پورا پڑھا دیں گے قرآن آپ کو ابھی تو یہ ظہور ہوا ہے جیسے ابھی وہ عام کے درخت کی دو ہی پتیاں ظاہر ہوئی ہیں گھٹلی پھٹی ہے ابھی ابھی تو فلق ہوا ہے فالق الاسباح اور فالق الحب والنواء اس نے وحی کا یہ کیکلی جو ہے ابھی اس کو ظاہر کیا ہے ابھی تو یہ تناور درخت بنے گا سنو قرآن کا اور یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے ہمارے دنیا بھی حساب سے بھی کتنے مرس بائیس مرس نہیں تئیس مرس تئیس مرس قمری اور ہمارے حساب سے وہ مشکل ساڑھیں اکیس مرس بنے گے یا بائیس مرس بنے گے اس میں قرآن کی تکمیل ہو گئی اس لئے سین جو مستقبل قریب کے لئے آتا ہے وہ بھی صحیح ہے سنو قرآن کا آپ پڑھائیں گے آپ کو سارا پڑھا دیں گے لیکن یہ کہ آپ اس میں بھولیں گے نہیں اور آپ اس کو کوئی تشویش اپنے دل میں نہ رکھیے اللہ ما شاء اللہ یہ مضمون ذرا اب سقیل ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے اس کا کیا مفہوم ہے بظاہرِ الفاظ جسے ہم مفہومِ مخالف کہتے ہیں اس کی روز سے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ قرآن کا کوئی حصہ حضور بھول بھی گئے یا اس کا کوئی امکان تھا کہ حضور بھول جائیں سنو قرآن کا فلا تنسا یہ تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ نہیں بھولیں گے اللہ ما شاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امکان پیدا ہو گیا کہ کوئی شئے آپ بھی سکتے ہیں یہ جو اللہ ما شاء اللہ ہے اس کی توجیح کیا ہوگی میرے نزدیک جو راجح توجیح ہے اس کی جو زیادہ میرے نزدیک قابل ترجیح ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے آیا ہے اور اس کی میں مثالیں ابھی دوں گا اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی شئے حضور کے یہاں پہ بھولنے کا اس بات کیا جا رہا ہو کہ ہاں جو ہم چاہیں گے بھولا دیں یا یہ کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے باقی آپ نہیں بھولیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ نہ بھولیں ظاہر بات ہے وہ آپ نہیں بھولیں گے گویا کہ آپ کی مشقت پردار و مدار نہیں ہے اللہ کی مشیعت پردار و مدار ہے لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہوتا ہے جس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا یہ در حقیقت صرف اللہ کی مشیعت مطلقہ ہر مشیعت پر اللہ کی مشیعت غالب ہے کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تمہارے چاہے کچھ نہیں اٹھلکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یا اس کا یہ مفہوم بھی بعض اندرات نے لیا ہے یہ میں سورة الدہر میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اب مزید مضاحت کا یہاں امکان نہیں ہے تم چاہے بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ بھی اس کا ایک لفظی ترجمہ تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیعت باری تعالی اور اللہ کا اذن ہر شئے پر غالب ہے اس کے بغیر کوئی شئے وجود میں نہیں آسکتی اور اس کو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ آجاتے ہیں اس کا مفہوم مخالف لیا جانا کہ لازمان اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی شئے جو ہے بھولی جائے گی یا کوئی استثناء جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی واقعی مصناق بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سورہِ حود میں آیات نمبر ایک سو سات ایک سو آٹھ میں جنت اور دوزخ دونوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارد اللہ ما شا ربک اہلِ جہنم جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے چلیے جہنم والوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہلِ ایمان جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا لیکن عامال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی پاداش وہاں سے بگت کر نکل آئیں گے تو یہاں اللہ بامانی ہو گیا لیکن جنت والوں کے لیے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارد اللہ ما شا ربک رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ قائم رہیں زمین و آسمان سوائے اس کے جو چاہے تیرا رب اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر سوائے جو چاہے تیرا رب یہ آیا ہے اللہ کی مشیعت مطلقہ کے اظہار اور اس بات کے اس کا کوئی مصداق خارجی اور اس کا کوئی مفہوم مخالف لازمان لیا جانا جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے اسی طرح دیکھئے فرمایا گیا اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہم لے جائیں سلب کر لیں آپ سے اگر ہم چاہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا نحاظ اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ظہور کے لئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ قرآن نہ محمد کی اپنی اجاد ہے نہ ان کی اپنی تصنیف ہے نہ وہ اسے اپنے سینے میں برقرار رکھنے پر قادر ہیں یہ ہم نے ہی دیا ہے جب چاہیں ہم لے جائیں اور جب تک چاہیں اس کو قائم رکھیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کچھ لے بھی گیا معاذ اللہ یا اس کا کوئی امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وحی میں سے کوئی سلب بھی کر لے لیکن اللہ کی مشیعت مطلقہ کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ سے ہوا وَلَاِنْ شَيْنَا لَنَزْحَبَنَّ بِاللَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم چاہے تو سلب کر لے لے جائیں اور یہی مضمون ہے عجیب بات ہے کہ یہ قرآن مجیدی کے بارے میں یہ دونوں مضامین آئے ہیں یہاں پر بھی ظاہر بات ہے سَنُقْلِوْكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ قرآن کے بارے میں اور قرآن مجیدی کے بارے میں سورہ بن اسرائیل کے آیت آپ کو سنا دی اور قرآن مجیدی کے بارے میں فرمایا سورہ شورہ میں اَمْ يَقُونُوا لَفْتَرَا اَمْ يَقُونُوا لَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَقْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود جھوٹ گھڑ لیا ہے قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دیا تو اے نبی اگر ہم چاہیں آپ کے دل پر مہر کر دیں معاذ اللہ کیا اس کو عثمانی میں لیا جا سکتا ہے کہ حضور کے قلب پر مہر ہو سکتی تھی معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف اللہ کی مشیعت ہے مطلق یہ اگر فوارہ جو ہے آپ کے قلب مبارک پر جو فرشتہ نازل کر رہا ہے قرآن یہ بھی ہمارے اذن سے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو لے کر یا نازل کر رہے ہیں اس قرآن کو آپ کے قلب پر آپ کے رب کے حکم سے نہ وہ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے قرآن چاہا ہو اور آپ کو مل گیا ہو یہ قلیتن اللہ کی دین ہے وہ جب چاہے آپ کے دل کا دروازہ بند کر دے اور یہ وہی اس میں داخل ہی نہ ہو سکے وَلَاِنْ شَيْنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِيَ اَوْحَيْنَا إِلَئِكَ اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بہت لگا سکتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کا مفہوم یہ لینا کہ اب استثناء جو ہے اس میں یا جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کوئی مصداق جو ہے عملل ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں تو میرے نزدیک اِلَّا مَاشَا اللَّهِ یہ صرف اسی معنی میں ہے کہ جو سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں قرآن کو یاد کرنے پر اور یاد رکھنے پر اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے صحیح بات ہے اس حد تک کوئی اختلاف کی گنجائشی نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اللہ تو زمانت دے رہا ہے کہ آپ مشقت یہ لیے ہی نہ ہم پڑھائیں گے آپ کو آپ بھولیں گے نہیں یا یہ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ہم جمع کر دیں گے قرآن کو آپ کے سینے میں لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان بشمور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مشیعت اگر نہیں ہے تو وہ قرآن کو یاد نہیں رکھ سکتا اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہم چاہے تو لے جائے سر کر لیں آپ سے چھین لیں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ختم مہر لگا دے آپ کے دل پر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں اسی معنی میں ہے باقی جو حضرات اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے اللہ نے واقعی کچھ بھلایا بھی ہے حضور کو وہ اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ نسخ جو ہے اس کو تمام مانتے ہیں کہ ایک نسخ ہوا ہے سابقہ شریعت سے بہت سے آقام منسوخ کر دیئے گئے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نسخ ہے اس پر تو سب کا اجماع ہے ایک قرآن مجید میں بھی نسخ ہوا ہے وہ ایک نسخ تو یہ ہے کہ آیت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن آیت قرآن میں موجود ہے ایک جگہ پر واجب کیا گیا کہ جو بھی مسلمان فوت ہو رہا ہو اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے لازم ہے کہ وہ مسیحت کریں آ گیا حکم جو ہے میراس کا قانون آ گیا اب یہ حکم منسوخ ہو گیا بائی مانا کہ واجب نہیں ہے آپ کرنا چاہے تو کریں اور کریں گے بھی تو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے اس حضائد نہیں کوئی شخص جو ہے وہ وسیعت نہیں کر سکتا آپ نے پورے مال کے بارے میں دو تہائی تو لازمان تقسیم ہوگا قانون وراثت کے مطابق آپ کی وسیعت ہے تو وہ ایکزیکیوٹ ہوگی منتھر میں معلوم ہوا کہ کہاں وہ حکم تھا وسیعت واجب کی گئی لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے جبکہ قانون وراثت قانون مراث نازل ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں آپ چاہے کریں چاہے نہ کریں کریں گے بھی تو ایک تہائی میں بقیہ دو تہائی میں اس کی ایگزیکیوشن ہوگی یہ نہیں اگر آپ کر بھی دیں گے پوری اپنی وراثت میں کوئی وسیعت کرنے اس اعتبار سے نسخ حکم جو ہے کہ آیت قرآن میں باقی ہے موجود ہے اس کی بھی حکمت ہے اللہ کی یقیناً اس میں بھی مہت سی برکت اور خیر کا پہلو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم جیسے کہ وہ اس آیت کے الفاظ سے مطلقاً ظاہر اور متبادر ہو رہا تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا ایک تیسرا جو نسخ ہے وہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ اسے دل قبول نہیں کرتا میں بھی صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی اسے قبول نہیں کرتا اگرچہ ہمارے علماء اسے تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیت کا حکم تو باقی رہے آیت کی تلاوت نہ ہو اور قرآن سے اس کو ساکت کر دیا جائے یہ بات جو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں یہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے اور وہ حدیث یہ ہے کہ آیت رجم قرآن میں تھی بعد میں وہ منسوخ ہو گئی لیکن منسوخ تلاوت ہے منسوخ الحکم نہیں میں رجم کا شدت سے قائل ہوں میں اسے حد شریع مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سنت رسول سے ثابت اجماع امت سے ثابت لہذا وہ حد شریع ہیں لیکن یہ بات کہ آیت قرآن میں تھی وہ منسوخ ہو گئی اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت عمر سے مرمی ہے اور حدیث سنت کے اعتبار سے قبی ہے کہ قرآن میں آیت تھی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے بعد میں یہ منسوخ تلاوت ہے منسوخ الحکم نہیں اس کو میرا ذہن میرا دل تسلیم نہیں کرتا اس حدیث کو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح حدیث ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے توجیح ہے اس حدیث میں قرآن سے مراد تورات ہے قرآن نہیں اور قرآن مجید سے میں ثابت کرتا ہوں کہ تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے وہ کہتے تھے نہیں مانیں گے نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ اس قرآن کو جو اس سے پہلے موجود ہیں تو تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق خود قرآن سے ثابت ہے ایک اور مقام پر آیا یہ کہتے تھے مشرقین مکہ یہ دو جادو ہیں یہ تورات بھی جادو ہیں اور قرآن بھی جادو ہیں اور ان دونوں جادووں کا گٹھ جوڑ ہے قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی تورات تصدیق کر رہی ہے قرآن کی تو یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے باہم گٹھ جوڑ کر لیا ہے سہران تظاہرہ اس اعتبار سے قرآن اور تورات ان دونوں پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوگا اور وہ حدیث حضرت عمر کی میرے نزدیک صحیح ہے بخاری شریف کی روایت ہے اس کی سند میں کوئی زوف نہیں ہے لیکن توجیح یہ ہے کہ اس میں در حقیقت لفظ قرآن سے مراد تورات ہے چنانچہ یہ دوسری احادیث سے اس کی کربوریشن ہوتی ہے توسیق ہوتی ہے کہ جب مقدمہ پیش ہوا تھا یہودیوں کا حضور کی عدالت میں اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ہاں تو اس کی صدا جو ہے شادی شدہ کوئی تھا جوڑا جس نے کہ زنا کر لیا تھا یہود میں سے تھے وہ اوچے لوگ بچانا چاہتے تھے اپنے ان اوچے لوگوں کو تو انہوں نے کہا چلو محمد کے ہاں چلو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تو یہ رجم کی آیت ہے نہیں قرآن میں چلو ان سے تیہ کر آتے ہیں انہیں توقع تھی کہ بچاؤ ہو جائے حضور نے فرمایا تمہارے ہاں اس کا کیا حکم ہے کچھ لاعلمی کا اظہار کیا حضور نے فرمایا لاؤ تورات اور پڑھو تو جہاں تورات کا نسخہ بھی لے آئے لیکن جہاں آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا حضور نے فرمایا اٹھاؤ ہاتھ اپنا اور وہ آیت نکل آئی آپ نے فرمایا یہ حکم ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں اور رجم کر رہا ہوں میں ان دونوں کو آپ نے رجم کروایا اور آپ نے فرمایا اللہ میں نے تیری شریعت کا وہ حکم جو انہوں نے مار دیا تھا ختم کر دیا تھا آج میں نے زندہ کر دیا تو یہ اصلاً تورات کا حکم ہے لیکن اس کو باقی رکھا گیا ہے اور اس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ہاں وہ سنت رسول پر ممنی ہے یہ نہیں کہ وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیت تھی صرف اس ایک حدیث کی توجیر کے لیے جہاں تک میرا علم ہے علماء کرام نے نسخ کی یہ تیسری شکل بھی مانی ہے پہلی شکل متفق علیہ نسخ کے معنی کیا ہے تورات کے احکام قرآن میں ساقد کر دیئے گئے یہ نسخ ہے شریعت موسوی کے احکام شریعت محمدی میں منسوخ ہو گئے یہ نسخ ہے ما ننسخ من آیت نونن سہا نات بخیر منہا اور یہ سورہ بقرہ میں آیا بھی ہے یہود سے خطاب کے زمن میں یہ آیت آئی ہے اور اس سے مراد یہی ہے کہ تمہاری شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدی میں تبدیل کر دیئے گئے دوسرا نسخ وہ ہے کہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں لیکن ان کا حکم یا بطلقا یا یہ ہے کہ جزوی طور پر وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور تیسرا نسیح ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے علماء اس کو مانتے ہیں لیکن میرا ذہن میرا دل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت بالفعل تھی اور وہ منسوخ تلاوت ہو گئی پھر بھی وہ اس کا حکم باقی ہے یہ بات جو ہے اس کے لئے کوئی عقلی منطقی دلیل سامنے نہیں آتی اس بات کے لئے تو عقلی دلیل ہے کہ تدریجاً احکام نازل ہوئے پہلے ایک حکم آیا پھر یہ کہ اس کے بعد اس سے بہتر شکل آ گئی پہلے شراب کے بارے میں اس لئے یہ فرمایا کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے گناہ کا پہلو بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے اسمو ہما اکبرو من نفعہما شراب اور جوئے کے بارے بس اتنی سی بات ختم کر دی پھر آگے چل کر حکم آیا دیکھو جب شراب کے نشے ہو تو نماز کے قریبت جانا اب بھی شراب کو حرام نہیں کیا پھر وہ سورہ بائدہ میں آیات آ گئے کہ یہ نجسے من عمل شیطان ہے شراب بھی اور جوا بھی فجتنبو اس سے باز رہو ہٹو اس سے دور ہو جاؤ اس سے فہل انتم منتہون اب بات آتے ہو کہ نہیں آتے یہ آخری حرمت آ گئی تو یہ تدریجی احکام آئے تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیات جو ہیں وہ منصوف الحکم ہو گئی کہ اب ان سے کوئی شد نتیجہ نہیں نکال سکتا دیکھو قرآن میں لکھا ہے شراب پی کے نماز نہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے شراب پینا تو جائز ہے صرف نماز نہ پڑھنا ہے شراب کے حالت میں نشے کی حالت میں تو یہ اس کے استدلال میں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ آیت اس اعتبار سے منصوف ہو چکی ہے تو یہ دلیل جو ہے اس کی موجود ہے بہرحال یہ ساری بحث میں نے اس لیے کیا ہے اس وقت کہ یہ جو فرمایا کہ سنو قرعوک فلا تنسا الا ماشاء اللہ اس میں جہاں تک میرا ذاتی رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے اختیار مطلق کے اظہار کے لیے الفاظ آئے ہیں جیسے سورہ حود میں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جیسے شورا میں اس کا کوئی بھی مصداق خارجی ہونا ضروری یہ لازم نہیں ہے یہ مفہوم مخالف یہ یہاں صحیح نہیں ہوگا کہ واقعہ تن اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شہ بھولائی گئی اللہ اللہ کی طرف سے حضور کو لیکن جن حضرات نے اس کو مانا ہے وہ پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ نسخ جو ہے تورات کا منصوخ ہونا شریعت محمدی میں اس کے احکام کا منصوخ ہو جانا یہ سب کے نظرگ متفقہ نہیں ہے خود قرآن میں نسخ ہونا ایک آیت دوسری آیت کی ناسخ ہے یہ بھی ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں کون کون سی آیات ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مطلقا اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہوگا اس کیلئے کوئی حقیقی بنیاد نہیں البتہ تیسرہ منصوخ ہو جانا یا حضور کو کوئی آیت بھلا دی گئی بلکل ہی آپ کے حافظے سے نکال دی گئی اللہ ماشاء اللہ کا یہ مفہوم یہ میرے نزدیک کم سے کم میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا ذہن اور میرا قلب دونوں اس سے عبا کرتے ہیں اس سے تسلیم کرنے کے لئے تیار دیں لے گئی وہ حدیث واحد جس کے اوپر اس پوری بات کا دار و مدار ہے میں اس حدیث کو مستند مانتا ہوں صحیح مانتا ہوں لیکن اس کی توجیح یہ ہے کہ اس میں قرآن سے مراد طورات ہے واللہ عالم انہو یعلم الجہر وما یخفا وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ جہر کے ساتھ ہو بلند آبادی سے بات کہی جائے وہ بھی اللہ کے علمے ہوتی ہے وما یخفا جو مغفی ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علمے ہیں یہ ویسے تو ایک ایسا قانون ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے سرہ وآخفا یعلم السرہ وآخفا سورہ تاہہ میں آیا وہ تو ہر پوشیدہ چیز اور نہایت خفی خفی کا اخفا اس میں تفضیل جو ہے وہ آیا ہے افعل التفضیل اللہ کے علمے وہ شہ بھی ہے لیکن یہاں کس ذکر میں آیا اس میں یہی روایت جو ہے زیادہ ہے تفسیروں میں اور وہ قابل قبول بات ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن مجید کی وحی لے کر آتے تھے حضور اپنے زبان کو اندر ہی اندر حرکت دیتے تھے خاموشی سے یاد کرنے کی فکر کرتے تھے تو یہاں اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے آپ چاہے خاموشی سے یہ کوشش کر رہے ہو دل ہی دل میں دھورا رہے ہو کہ یاد رہے یا آپ بلند آوازی سے دھورائیں ہمارے علم میں سب کچھ ہے لیکن آپ اس مشقت کو اپنے اوپر نہ ڈالیے یہ تدریجن ہوگا ہم پڑھائیں گے پورا قرآن پڑھا دیں گے نمبر ایک اور نمبر دو اسے آپ کے سینے میں جمع رکھنا بھی ہمارے ضمیر ہیں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحکیم نحمد هو و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صدق اللہ العظیم ربنا حاصلنا حساباً يسیراً آمین یا رب العالمين اب آئیے کہ پہلے ہم صورت العالی کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں جو تمہیدی باتیں میں نے کل ارس کی تھی ان میں سے میں کسی کا بے عادہ نہیں کر رہا صرف پہلی سات آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا روان ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ جو ان کے مفہوم کے زمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں سب بِحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا جس نے بنایا پیدا فرمایا اور پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری برابر کر دیا درست کر دیا ہموار کر دیا متوازل کر دیا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا جس نے اندازہ ٹھہرایا یہ تقدیر ہر شے کی ہے پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفدادی تقدیر ہے اندازہ اس کی پوٹنشیلیٹیز اس کے امکانات مجھے یاد آیا تھا بعد میں بڑا پیارا ایک مصرہ ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی یہ تقدیر ہے یہ قَدَّرَ فَحَدَا ہر شے کی ایک تقدیر ہے ہر شے کے لئے اندازہ ہے چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ اندازہ شمسی ہے ہر ایک کے لئے قائد اور قانون ہے ہیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی ایک تقدیر ہے انفرادی وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَعَ اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ چارہ تمہارے لئے خوراک کی چیزیں فَجَعَلَهُ غُسَانْ أَحْوَى پھر کر دیا اس کو ایک تابیر کے اعتبار سے کورا کرکٹ سیاہ رنگ کا کورا کرکٹ اور دوسری تابیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ سبزہ اور پھر کر دیا اس کو نہاج گتھا ہوا گنجان اور سبز کا ہی یعنی ایسی سبزی جس میں کے شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے جس کے لیے کہ امام فرع کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبز رنگ کی شندت کی وجہ سے پیدا ہو جائے وہ احوا ہے سنکرئوں کا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ہمارے ذمہ ہے پڑھانا پھر آپ بھولیں گے نہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت یہ فعل نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے لئے تو یہ چیز مناسب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات اس لئے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ آپ کے سیدہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے تو ہم پڑھائیں گے آپ کو لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھئے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ سوائے اس کے جو اللہ چاہے جیسے کہ میں نے کل ارس کیا زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راضی ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیط کی شانِ مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ اور نسخ کی تین اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات تھی یہ سب کے نزدیک متفق علیہ دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں سوائے آج کے دور میں بعض لوگ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور جمعہ امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے صرف ان کے اس کے بارے میں اشتباہ ہے البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہو یہ کہ پانچ آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصفت میں شامل ہیں یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفقہ لے تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو منسوخ تلاوہ اور اس کا حکم باقی ہو یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے سنت کے اعتبار سے قوی ہے اس کی بنیاد پر یہ تیسری کٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے لیکن میں اپنی رائے ارز کر چکا ہوں کہ میرا ذہن میرا قلب اس سے تسلیم نہیں کرتا اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد تورا ہے اِلَّا مَا شَاء اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَعَ اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر موشے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اکثر اور بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا اس کے بعد اللہ مَا شَاء اللَّهِ یہ ایک جملہ مطرزہ ہے جو درمیان میں آیا ہے رب جڑتا ہے سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا آپ چُبکے چُبکے سے یاد کرنے کی جو شعی کر رہے تھے ہمارے علم میں ہیں ہم سے کوئی شعب وقفی نہیں رہتی تو آپ یہ مشقت نہ جے لیے ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں اب ہم آگے چل رہے ہیں ایک بہت اہم مضمون آرہ ہے قرآن حکیم کا جیسے کہ میں نے کل ارس کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی امیق مضامین ہیں وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کہیں یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھئے تیسیر یسر سے بنا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو تیسیر کسی شئے کو آسان کر دینا جیسے کہ ہم نے پانچ مرتبہ غالباً یا چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورة القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرِ ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے تذکر کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرے بڑا چیلنجنگ انداز ہے یعنی قرآنِ مجید کا ایک پہلوں وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے اللہ کا کلام ہے کلام الملوکِ ملوکِ الْقَلام اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے فیتھملیس ہی سے کہا جاتا ہے اس کی کوئی تیہ ہے ہی نہیں نہ متناہی نہ پیدا کنار لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخص کرنا چاہے نیت میں فطور نہ ہو تعلیمِ ہدایت ہو تو یہ اس کا ہدایت اور اس کی رہنمائی اس کے اندر جو نصیحت اور سماق آموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلید کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل جو ہے بہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی تو اب یہ تیل اوپر ہے نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے تو یوں سمجھے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہہ ہے ہی نہیں لامتناہی لیکن اس کا جو اصل سبق ہے جو اصل ہدایت ہے وہ اس تیل کے معنی کے جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے تو اس کی اصل تعلیم اصل ذکر جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بالکل سامن ہے بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تیسیر آسان کر دینا اس میں ایک تو آپ یوں سمجھئے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے بہت مشکل ہے قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گئے ہیں یہ فطلت کا ایک قائدہ ہے جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا اس کے جو احتمالات ہیں جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ ڈرائیں گے وہ خوف زدہ کریں گے لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے آغاز کر دے کام کا تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اس سے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بعد ان نظر میں اور آغاز کار میں یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ تیسیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے اور یہ تیسیر دو طرفہ ہوتی ہے خیر کی طرف بڑھیں گے آج ایک درجے کی نیکی کیجئے کل دس درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی پر سو درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے آج وہ سو درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میری لئے نام ممکن ہے میں وہاں تک نہیں پہل سکتا اسی طریقے سے آپ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے دس برائیوں کے لئے اور دروازہ کھل جائے اس میں آگے بڑھیں گے سو برائیوں اور سامنے آ جائے جس کی ایک سادہ سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں ایک صدی قبل اس بے پردگی اور فہاشی اور اریانی کا تصور ممکن نہیں تھا وہ جو کہا تھا حفیظ جانندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک وہ جو وقاسہ نام کی ان کی نظم ہے انوان سے بڑی پیاری نظم ہے یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں پڑ پوتیاں نواسیاں پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نیم اوریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا پہلے برقہ اترا چادر آ گئی پھر چادر کی بجائے بھی دوپٹا آ گیا وہ دوپٹا بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا اس کے بعد یہ کہ آسی نے چڑھنی شروع ہوئی یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں تدریج وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ہدایت میں بھی تدریج ہوگی اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کسیفہ کہ کوئی خاندان تھا کہیں دیرا اسماعیل خان سے آ کر پٹھانو کا آباد ہوا ملتان میں ان کے قدیم رشتہ دار کبھی ملنے آئے وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال سو سال بعد معلوم ہوا کہ ہماری شاہد ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلان جگہ آباد ہو گئے وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے بدنا ہو چکی ہے یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا تو ایک جملہ ہے یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائن تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتے ہوتے ہو گیا بس ہمارے ساتھ کو حادثہ ہوا ہے کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے یہ تیثیر ہے قرآن مدید نے جو لفظ استعمال کیا ہے تیثیر ہماری زبان میں اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ توفیق ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں انسان ارادہ کرتا ہے انسان ایک عظم جو ہے مسمم کر لیتا ہے لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جمرو قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور عمل کا لیکن یہ کہ وہ خود اس فعل کی تخلیق پر قادر نہیں ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا تمہارے عامال کا خالق بھی وہی ہے تم قاسب ہو اپنے فعل کے کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی باقی وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے حیطہ اقتدار میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا اذن نہ ہو بغیر اذن رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتا ہے پتہ تک نہیں ہل سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ اذن رب اب اذن رب کی ایک مصبت شکل بنتی ہے توفیق اب توفیق کے لذب پر بھی درہ غور کیجئے جیسے تیسیر یسر سے بنا ہے توفیق جو ہے وفق یا وفق واو فاقاف اسی سے ایک اور لذب بنا ہے معافقت ہم آہنگی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ہمارے باطن میں اس فیل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے ہم نے ارادہ کیا لیکن اب ہمارا مزاج ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ معافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر تب ہم وہ فیل کر سکیں گے تو توفیق اس سے معافقت سے اسی طرح یسر سے تیسیر اور یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے اسی میں جو منفی پہلو ہے اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بلی کا ارادہ کیا اللہ نے اجازت دے دی اذن ہے بلکہ توفیق بھی دے دی آپ کے باطن کو بھی بدل دیا اسی کے معافق کر دیا اسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ صفح میں فَلَمَّا ذَاغُوْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جاؤدی در جانا چاہتے ہو اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا جاؤ دفع ہو جاؤ جو کرنا ہے کرو پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہیں اسی کے مطابق اس کے بعد وہ اور بدی میں ظلالت میں گمراہی میں شر میں بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ معافقتت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تاہاں کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ختمِ قروم کہ اب اس کے لئے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے اب واپسی ممکن نہیں ہے چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا اس لئے کہ وہ اتنا بند گیا ہے اس کے مزاج کے اندر وہ شیع اس درجے رچ بس گئی ہے کہ وہ اب گویا کہ بے بس ہو گیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب کہا جائے گا سجدہ کرو سجدہ نہیں کر سکیں گے فلا یستطیعون چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے نگاہیں شرب اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوگی چہرے ان کے اوپر سیائی جو ہے تو پڑھ رہی ہوگی تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لکھ چکی ہوتی ہے جیسے کہ غالباً ساتھ میں پارے کے آخر میں فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ ہم اُلٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو ان کے دلوں کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حق ہوا دل نے گواہی دیا دی بات صحیح ہے انسان نے نہیں مانا رد کر دیا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی لالت کی وجہ سے کسی تاثر کی وجہ سے کسی زد کی وجہ سے تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلم ہو جائے اسی کا نام ہے خَطَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَفْصَارِهِمْ بِشَابَ وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَسْلِمْ تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اے نبی ہم آپ کو ان قریب معافق کر دیں گے اب تحصیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لارہ معافق اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں یسرہ یسرہ سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی ہر نیک کام لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ صحابہ میں سے ہیں کے بارے صحابہ میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اليسرہ سے مراد ہے الجنہ سب سے زیادہ آسانی کی جگہ سب سے زیادہ آرام کی جگہ سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کونسی ہے وہ جنت ہے تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے معافق بنا دیں گے آپ کے لیے یہ سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لیے سہل ہوتی چلی جائیں گی موانے ہٹتے چلے جائیں گے اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے اليسرہ میں وہ کے جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہیں یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے آپ کو آسان بنا دیں گے آپ کو معافق کر دیں گے یسرہ کے لیے اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے دو حرف جو ہیں وہ گویا کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے قرآن کا ایک سوتی آہنگ ہے کچھ سوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اصل میں عبارت یہ ہے یہ لام جو لگا ہوا ہر فجار یسرہ کے ساتھ اور کاف ہے یہ مفہول ہے ضبیر مفہولی ہے تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لائے جائے ہم آپ کے لیے میسر کر دیں گے آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی ہر موانے جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو یعنی جو اس وقت بڑی بھاری نظر آ رہی ہے یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹھن نظر آ رہی ہیں بہت سقیل محسوس ہو رہی ہے ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی یہ توجیح کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں اصل کیا ہے وَنُيَسِّرُوا لَكَلْ يُسْرَا ان قریب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیح کی ہے اور انہوں نے بڑے انشراع کے ساتھ کہا ہے اور اس میں خاصہ ادعاء کا پہلو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکتہ مجھ پر کھولا ہے وہ چونکہ فلسفی ہے منطقی ہے اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے قلام اللہ پر غور کرتے ہیں انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فائل کے برابر ہوتا ہے کروں نہ کروں رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے یا جب تک یہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر وہ کام آپ نہیں کر سکتے کام آپ کرتے ہیں اس وقت جبکہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے گویا کہ تبدیلی اولا انسان کے اندر آتی ہے اس کے اپنے رجحان میں اپنے میلان میں ہر شخص طول رہا ہوتا ہے ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں یہ کروں یا نہ کروں یہ کروں یا وہ کروں اس کو اختیار کروں یا ترک کروں اختیار کروں یا نہ کروں اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے رجحان ہے نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا یا نہ برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے آپ کا دل روک رہا ہے آپ کا زمین نفس نبامہ روک رہا ہے یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے اندر انقلاب آ جائے اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شعر یاد آیا چون بجان در رفت جہاں دیگر شود جہاں چود دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئیں دے نشانِ مردِ مومن بات و گویم چو مرگ آیا تبسل بڑھنا بے اس تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے نا تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی وہ فیل آسان نہیں ہو رہا وہ شے آسان نہیں ہو رہی آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں اس کی اپنی باطنی کیفیات میں اس کے اپنے مہلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی ایک تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا اس میں فیصلہ کنے کے عادہ پیدا ہوتا ہے کرنا ہے اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترکیب صحیح ہے ورنویت سے روکا ہم آپ کے اندر ایسی سازگاری پیدا فرما دیں گے یہ مضمون خاص طور پر جا کر صورت الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی شروع شروع میں قبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی کیوں نظر آئی ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی کسی نے تانہ جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا کوئی فقرہ چست کر دیا کسی نے پاگل کہ دیا کسی نے مجنون کہ دیا یہ گران گزرتا تھا لیکن یہ ظاہری بات ہے ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کے جس و واقعیتاً جس کی لاؤ اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے زب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھو جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے داد دن بیٹھے رہے تصوریں جانا کیے ہوئے اس سے ہٹنا جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ علی اللہ یہ تین مراحل بیان کیے ہیں ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیر علی اللہ ہے تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے پھر ایک ہے سیر فی اللہ اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مگن ہے اس میں لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے لیکن جو نسبت نبوت ہے نسبت رسالت ہے اس میں حکم ہوتا اب جاؤ اب یہاں تور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا جو نزت اللہ کے ساتھ مقالمے کی حاصل نہیں اب نکلو اس سے جاؤ اب تانے بھی سنو اور تلترین باتیں بھی سنو لیکن یہ کہ تانہ اور تلترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا اس کی جو شدت تھی اس میں جو یک سوئی تھی اس میں جو ایک کیفر سرور تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ ہے وہ شئے کے جو سب سے زیادہ بھاری ہے اب یہ بات نہیں کہتی آتا ہے ان کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے اور اکثر جو لوگ اہلِ ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا یہ بڑا سخت ہے اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لاؤ لگانے میں خلوت ہو اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو اس میں کسی بھی شئے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارہ نہیں ہوتی اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے اور عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبتِ ولایت ہے اور ایک نسبتِ نبوت ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نسبتِ ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول محمدِ عربی بالائے عاشمہ رفت و باز آمد بخدا اگر من رفتہ میں باز نہ آمدہ میں محمدِ عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے ساتھ کے آسمان پر پہنچ گئے صدرت المنتحہ پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آگا اب یہ ہے وہ نسبتِ ولایت وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے وہی سرور وہی کیف اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جبکہ نبی کا کام ہے یہ نسبتِ تبلیغ ہے نسبتِ دعوت ہے یہ نسبتِ نبوت و رسالت ہے یہ اس سے بلند ہے لیکن یہ کہ شاغ گذرنے والی بات ہے کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راد و نیاز اور مناجات اور وہ انعائے کبیر کا کہ سامنے انعائے صغیر کا آ جانا کہاں یہ ہے کہ لوگوں دردر کے ٹھوکرے کھانا فقرے سننا پھر یہ کہ وہ بھی کیسیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی یہاں پر در حقیقتا اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرش کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر یہ سورة اللیل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور اس کے مقابل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ لیکن پھر آگے چل کر سورة الانشراہ بے آئے گا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اے نبی یہ بات جان لیں سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ شاخ گزرے گا پھر اس کے در آسانی پیدا ہو جائے اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے یہ ایک واقعہ ہے غزوہِ بدر کا حضرتِ معاذ حضرتِ معوز رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو تینیجرز تھے انساری تھے صحابی تینیجرز ان دونوں نے غزوہِ بدر میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا تھا سلوک بڑا برا کرتا تھا ہمیں بتائیں ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں وہ بڑا سردار ہے وہ جو موچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے سوار ہے اور اس کے ادگر تو بڑا پہرا ہے تو انہوں نے کہا جاؤں نہیں بس آپ نے بتا دیا آپ کا کام اتنا تیر کی طرح گئے ہیں اور یہ توجیح میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں کوئی خاص بات ہوگی کوئی تعلق ہوگا اس سے ابو جہل سے ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر حوش ہو حواص اس کے درست ہو کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لئے بارال جو بھی ہوا یہ تو ایک ٹابیل ہے میری سینے گئے ہیں وار کیا ہے پھر وہ گرا ہے زمین پر پھر یہ کہ اس وقت پھر جب اب جاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ان میں سے ایک بھائی کا ایک غالباً حضرت معاوز کا واقعہ یا حضرت معاوز کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے پورا شانہ کٹ گیا کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے مسلس کے تعلق منقطع ہو چکے ہیں آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ کہ وہ اب رکاوش بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے یہ جب آدمی اس کا تصور کرے انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا لٹک رہا تھا اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھچا اٹھا کے پھیک دیا لرز جاتا ہے اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا اس لئے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے باطنی کیفیت ہوتی ہے یہ سننے والے کے لئے تو جھر جھری لانے والی شئے ہے لیکن یہ کہ جو اس پہ گدر رہا ہوتا ہے اسے محسوس میں نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں تحصیل خیر کی طرف بڑھئے دیکھنے والے حیران رہ جائیں اس نے کیسی کیسی ہمتیں کی ہیں کیسی کیسی قربانی عدمی ہیں کیسے کیسے عصار کیا ہے اس نے لیکن اس سے محسوس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے ایک دم تو چلانگ لگا کر وہ کیٹو پر نہیں پہنچا ہے بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے یہ ہے تیسیر وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اے نبی ہم آپ کو معافق بنا دیں گے آپ کی باطنی کیفیت کے اندر معافقت پیدا فرما دیں گے یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاک گدرنے والی کیفیات ہیں یہ رفتہ رفتہ آپ کے لئے یہ بڑی قابل برداشتی نہیں خوش آئند ہو جائیں گی اس لئے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شعر میں نے کہی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرکوں کو تھام لے ساکھی کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی آقمت آپ نے سوار لی کیا اس میں کم لذت ہے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے میری کوشش سے میری تگو دو سے فلا شخص اس دلل سے نکل آیا جہنم کی طرف جا رہا تھا بگ ٹوٹ اور اب اس کا رخ مڑ گئے آئے اب وہ کدھر آ رہا ہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اس سے جو باچنی مسررت ہوتی ہے اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لا یهدی اللہ بکا رجل واحد رجل واحدا خیر لکا من حمر نعم اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑی دولت ہوگی یہ عرب کی بہت ہی محبوب مطا تھی اوٹ اور سرخ رنگت کا اوٹ اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑی قیمتی شہ ہے یہ ہے اصل میں وَيُنَتْ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرْ اِن نَفَعْتِ الزِّكْرَا اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے تو نصیحت کیجئے تذکیر کیجئے اگر نصیحت نفع پہنچائے اب یہاں مشروط ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا لہذا اس کی جو توجیح کی علمانی اور میں اس سے متفق ہوں مفسرین کا تقریبا اس مجبعہ ہے ایک ہے تبلیغ عام تذکیر عام وہ تو سب کو کرنی ہے برے سے برے آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا کیا پتہ آخر اللہ تعالی نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں داکوت ہے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص ادادہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک کہاں جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کانا یسر رہو ان ینظر الہ زود عیسی فلینظر الہ صاحبی ابی ذر جس شخص کو حضرت عیسی کا زود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے کہاں داکہ داکے مارنے کا پیشہ کہاں وہ ان کا زود اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے ہمپلہ ہو گیا ہے خود حضرت عمر میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھئے اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ علیف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے لڑنا بڑھنا ادھر کندہ مار دینا اس سے لڑائی مول لینا راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا چھیڑنا یہ ہم کا شغل تھا کچھ تیئے کرنا مقابلے کرنا یہ تھی ہوگی لیکن یہ کہ وہ ایک شخص بدلہ ہے جہدہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئین نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا لیکن وہ ہی محروم ہو جائے سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے سورہ مدسر میں اس کا تذکرہ ہے کتنا اللہ کے خصب بڑھتا ہے اس لیے کہ قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بانگ رہ گیا ملک و لیمان کی سرحد کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا محروم ہو گئے محروم عذری اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیشے نظر رکھنا ہے البتہ اس کے بعد اب کیفیت مگ لے گی جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کرے کہ میلان ہے رجحان ہے سننا چاہتا ہے اب توجہ کا ارتکار اس پر ہونا چاہے جس میں استغنام محسوس کرے یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے یہ تو اڑا ہوا ہے زندی ہے متکبر ہے اب اس پر اپنا وقت زائے نہ کہیں یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے جو ہم پڑھا ہے سورہ عبس میں اس میں جو گریفت ہوئی تھی حضور پر فَأَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَا فَانْتَ لَهُ تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ اللَّا يَزَّكَّا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَعْ وَهُوَ يَخْسَا فَانْتَ عَلْهُ تَلَحَا قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا اب یہ ہے در حقیقت اس ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں یہ صورت جو ہے سورة العالی یہ بلکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں ایک ایک آیت جو ہے بلکل جیسے کہ سورہ حود کے شروع میں فرمایا کہ کتابن احکمت آیاتوہو سُمَّ فُسِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں جیسے سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا اسی کی شرعہ ہے نا جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ سُمَّئِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اس ایک آیت کی شرعبہ ہو گئی اسی طریقے سے فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَةِ تذکیر کیجئے یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے کھپانا ہے آپ کا فرض منصب ہی ہے لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں بیلان ہے کس میں رجحان ہے ابتدان تو سب کو دعوت دیجئے تبلیغ کیجئے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور بیلان ہے کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے کون واقعیتاً چاہتا ہے کہ اس کے وہ تذکیہ حاصل کرے جیسے کہ سورة النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّ وَاحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبْدِكَ فَتَخْشَ کہ حضرت موسیٰ نے جا کر فیرون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تذکیہ حاصل کرنے کا تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ معلان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے حلکان کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے مالی اعتبار سے اہمیت ہے وہ سردار ہیں بڑے لوگوں میں سے ہیں اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضہ ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات قدر زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے حلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کے نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہوگا ایراغ اور بڑھتا چنا جائے گا وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے تھے نہیں جائیں یہ کوئی خاص ہی بات ہے ہماری کوئی خاص سرخات کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کیے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ لہذا اس سے رکھئے اور سورت پھر اس آیت کی شرح وہ سمجھئے کہ جو سورت عبس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اما من استغنا فانت لہو تصبا جو استغنا بنت رہا ہے بے پروائی کر رہا ہے سننے کو تیار ہی نہیں کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تو آپ اس کے در پہ رہتے ہیں ایسا نہ کیجئے واما من جاک یسا وہو یخشا فانتانہو تلاہا اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی درتا ہے اللہ سے اس کا دل جو ہے لرستا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں کل لا نہیں ایسا نہ کیجئے یہ گویا کہ شرح ہے اس آیت کی فَذَكِّرْ اِنَّفَعَةِ الذِّكْرَةِ اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے چونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتوی کر رہا ہوں اس پر اگرچہ گفتگویں بارہاں ہوئی ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تصدیح کے بارے میں کل میں نے اثر اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا لیکن یہ صورت الغاشیہ کے ذمہن میں سیزت کرو من یخشا ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خوشیت ہے کوئی نہ کوئی خوف اب یہ خوشیت اور تقوی ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بلکل آغاز میں فرمایا حدل للمتقین کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا بدایت تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کس ادایت کی ضرورت ہے ستھیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر اس میں سے کیا بھی تھا چود میں باب میں لیکن اصل مفہور کیا ہے تقوی کے بھی مختلف مراحل ہیں جیسے ہدایت میں نے ارز کیا ہدایت جبلی بھی ہے ہدایت نوعی بھی ہے پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر وضیعت کر دی پھر ہدایت یہ ہے کہ اپسے کتاب نادل کی انبیاء اور رسول بھیجے یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے بہت کرخص یہ تو یہ ہدایت کے مراحل اسی طرح تقوی یہ مضمون ہم آگے چل کر واسے تو وضاعت کے ساتھ آئے گا سورة اللیل میں ایک تقوی ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَتَرُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا انسان میں اگر وہ اخلاقی حص مرقرار ہے اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بلی سمجھ رہا ہو بلی کو نیکی سمجھ رہا ہو اگر یہ حص مرقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے بلی کو بلی سمجھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بلی سے عبا کرتی ہے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے حالات ہو گئے جذبات کی روح میں بہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی لیکن اندر اگر اس کے خلیش ہے جس کو کہا گیا نفس الابوامہ لا اخسم بیوم القیامہ ولا اخسم بن نفس الابوامہ اگر یہ ضمیر زندہ ہے یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی بڑھے گا کچھ سرمایہ تو ہو جس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا لیکن جہاں اخلاقی حص مر چکی یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لئے قرآن اس کے لئے مفید نہیں ہے قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی اخلاقی حص انسان کے اندر برقرار رہے جسے کانٹ نے دی مورل لاو ویڈن کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لئے سب سے بڑے دو سموت کیا ہے دی سٹاری ہیونز اب اب جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں اور انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے خیر اور شرک مابین تمہی سے جس کی یہ حص بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے بنیادی خشیت وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپیٹل موجود ہے وہ تقویٰ بھی موجود ہے اب یہ سمرے گا بڑھے گا پھلے گا پھولے گا اس میں برگو بار آئیں گے نیکیوں کے بھلائیوں کے لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو اے نبی آپ کتنے ہی کوشش کر لیں جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو مہر لگ چکی ہو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے سید ذکر و مئی اخشا ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے کچھ خوف ہے کچھ احساس ہے ذمہ داری ہے کچھ مرائی سے بچنے کا جذبہ ہے کچھ نیکی کا مہلان ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس سے پہلوت ہی کرے گا یا تجنب تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے جم کہتے پہلو تجنب پہلوت ہی کرنا کلنی کترہ جانا بچ کر نکل جانا یہ تجنب ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس نصیحت سے اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نحاس شقی ہے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لگ نہیں آیا عشقہ کا آیا ہے سب سے بڑھتر شقی یہ کس وجہ سے ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسل کی رعائت ہے چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہٰذا یہ عشقہ کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیط بدل جائے اس کی جو ہے روئیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسل کی رعائت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایع نشان نہیں ہے عشقہ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے تذکیر تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے ہمارے اپنے دامن پر داز ہیں دھبے ہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فیزیشن ہیل دائی سیلف پہلے اپنے آپ کو دیکھو اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو پھر آکے ہم سے بات کرنا ہمارے بارے میں سو شکو کو شبہات لگوں کے ذہنوں میں آسکتے ہیں لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پا صاحب جس کی پوری شخصیت کردار اب اب ڈاؤٹ اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی تذکیر سے پہلو تہیر وہی کرے گا جو عشقہ ہے صرف شقید نہیں یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو سیغہ ہے وہ کیوں آیا ہے افضل التفضیل کہ آپ کی تذکیر جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے وَمَنْ رَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ سُمْ عَارَزَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے ایک تذکیرِ وَعَذْ ہے مصنویِ مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے یا جو حکایتیں ہیں شیخ سادی کی اس سے وَعَذْ کہہ رہا ہے یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بگار رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح فلسفہ ہے صحیح منطق ہے صحیح حکایات ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے لیکن ایک تذکیر ہے بے آیاتِ رب میں ہی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہا ہے یہ سُمْ بَعَذْ آنْحَا پھر بھی وہ عراض کرے اس سے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیاتِ رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو مذکر کون ہے تذکیر کرانے والے کون ہیں جن کو اس صادق علامین کا خطاب ہو اس معاشرے نے دیا جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ انہوں نے کبھی جھوٹ بودا ہے ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے اور نہیں دے رہا تھا لے تو لال کر رہا تھا وہ کوئی شخص باہر کا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار و ندوہ تھا بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے اس نے آکے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے برسہ زیادتی کر رہا ہے آپ میری رقم اس سے لے کر دیں انہیں ایک مزاق سوجا انہوں نے کہا بھئی ہمارے اندر تو جلت نہیں ہے احمد نہیں ہے ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے کہ تماشا دیکھیں کیا بیٹھتی ہے آج محمد پر ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ ہم نے بھیج دیا ہے وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے وہ چلا گیا سیدھا اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے حاجت مند ہے محتاج ہے اس کی ضرورت ہے مظلوم ہے اس نے فریاد کی ہے آکر مدد چاہیے یہ شرافت نفس اور مرومت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دیتے آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا آپ گئے ہیں دستگ دی ہیں ابو جہل نکلا ہے صرف یہ فرما ہے اس کی ضرورت اس کو ادا کر دو فوراں اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر دو لوگ حران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا یہ تم نے کیا کیا تو یہ ایک کیفیت ہے اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس طرق آئی جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ ہوتے تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹی تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورة البینا میں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ بِلْقُلْ بَيِّن شَئِ روز روشن کی طرح آیان یہ بینا کیا ہے رسول من اللہ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا قُتْبٌ قَيِّبًا رسول اللہ کی طرف سے اور جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح سے جو نہایت پاکیزہ ہیں جن میں اللہ کی کتابیں اللہ کیا کام بھی اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں تذکیر بذریہ آیاتِ رب مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ عشقہ سے کم نہیں ہے وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَشْقَ نہایت شقی جو شقی ترین ہوگا وہ پہلو قی کرے گا الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی نارَ الْكُبْرَى کیوں کہا یہ بھی صرف کوئی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الْأَكْبَرَ کیوں سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحیل ہو گئی آج کا ایک عام مسلمان فاسق و فاضر مسلمان نہ اسے تبلیغ کی گئی نہ تلقین کی گئی نہ تعلیم دی گئی وہ کٹی عمر ہوتلوں میں مرے حسبتال جا کر نہ انہیں بچپل میں پڑھایا گیا علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر انجھایا ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے اور اصل دمے داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کرو اس سے بھی آگے جائیے کوئی اس کیمو کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائی بیریہ میں اس نے شاید نامی رسولہ و محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسیبلیٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہیں جن تک یہ حضور کا پیغام پہنچا ہے اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سخترین وہ ان کے لیے جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں نچلے درجے کی جنتیں ہیں اچھی ہیں یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ سورة الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب تیہ ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے اسی اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے اور اس کو جب کھیچا جائے گا وَعِذَا لَرْدُ مُدَّت وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی وہی جہنم ہوئی اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت ادنا ترین جنت وہ اسی زمین کے اوپر ہوئی البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے جنتیں جنت الفردوس جس کے بارے میں سورة النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو صدرت المنتہا جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے جس سے آگے اب حریم ذات ہیں جس سے آگے حضرت جبریل کا بھی پر جو ہیں وہ جلتے ہیں اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے وہ جنت الماوہ تو وہاں ہیں اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر صدرت المنتہا کی جنت الباوہ اندہا جنت الباوہ وہ جنت الباوہ تک کروڑ ہا درجے ہوں گے جنتوں کے اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے جس طریقے سے جنت کے مدارج ہے ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں حاویہ ہے کہیں لزا ہے کہیں مختلف الفاظ ہے کہیں حامیہ ہے کہیں تلزا ہے جو آگے چل کر آئے گا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھنچتی ہے وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے تطلعو علی الافعیدہ وہ سیدھی دل کو پکرتی ہے جاکتا دل کے اوپر پڑتی ہے یہ مختلف آگے ہیں مختلف عذاب ہیں تو یہاں جو فرمایا گیا ہے النار الکمر اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا معلوم ہوا وہ عشقہ ہے سب سے بڑھ کر چکی اس سے اوپر شقابت کا کوئی درجہ نہیں اور وہ مستحق ہے النار الکمرہ کا اللذی یسلن نار الکمرہ وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آمی ہے ثم لا يموت فیہا ولا يحیع پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا اورڈیل ختم ہو جائے اور نہ وہ زندہ رہے گا نہ مردوں میں نہ زندہ میں لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر علیہا تسعہ عشر جس سورہ مدسن میں آیا قد افلح من تذکا اب یہ دو الفاظ جو ہیں کیونکہ افلح بھی آئے گا آگے پھر سورة الشمس میں آئے گا قد افلح من ذکاہا وقد خواب من دساہا یہ مضمون زیادہ مضاحت سے تمہیں معارض کروں گا لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے افلح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا فلح فلح آتا ہے کسی شئے کو کھودنا اسی لیے فلح کہتے ہیں کسان کو وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے یہ ہے فلح فلحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان مومنٹ کہلاتی ہے وہ مصر میں اس کا نام ہے فلحین تحریک جو ہے فلحین کی فلح کے معنی پھاڑنا افلح پھاڑ کر نکال لینا قد افلح من تذکار اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تذکیہ حاصل کیا اب اس بات کو یوں سمجھئے پوٹنشیلٹیز ہیں لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا بلند ترین مقام عطا کیا اس میں بڑے بڑے خیر وضیعت کیے ہیں بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ مادن ہے جس میں ہیرے ہیں جو آ رات لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو مادن کو کھوڑنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لیے سونے کی کان ہے لیکن خدای کرے گے تو سونا نکلے گا از خود سونا باہر نہیں آ جائے گا اپنے اس مادنی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادنی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برامت کرو گے وہ خیر وہ بھلائی وہ روح ربانی جو اس میں پھوکی گئی تھی فَإِدَا صَوَّيْتُهُ وَلَفَقْتُ فِيهِ مِنْرُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ جو افلاح ہے باب افعال فَلَحَ يَفْلَحُو کاتنا اِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدَ يُفْلَحُو لوہا لوہے ہی سے کاتا جاتا ہے یہ فلح اور افلاحا يُفْلَحُ پھاڑ کر کوئی شئر نکال لے قَدْ اَفْلَحَ اپنی اس اصل حقیقت کو برامت کرے گا اور پالے گا پوسے گا پروان چاہے گا کون من تزکہ جس نے پاکیز کی اختیار کی اب دیکھئے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا تسبیح بھی آیا پھر فلاح کا لفظ آیا یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلِلْلَّغْمِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یہ یہ عصاف ہیں یہ یہ شرطیں ہیں یہ یہ پورے کروگے تو تم اپنے اندر اپنے اندر کی وہ خیر اپنے اندر کی بھلائی اسے برامت کروگے پربان چڑھاؤگے اور فلاح سے ہم کنار ہو جاؤگے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّاةِ یہاں بابِ تفعول ہے ذکا یو ذکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا ہو تذکا خود پاک ہو جانا لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھئے اصل میں تذکیہ کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائیں گے چاہے وہ پھول دار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں عام کا پودا لگایا ہے امرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں پھلیں پھولیں لیکن کچھ گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگاتا ہے خود رو یہ جو خود رو ہے گھاس اور جھاڑ جھکاڑ یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے سورج کی تمادت ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی اسی طریقے سے زمین میں جو رویدگی ہے وہ یہ بھی کھیچ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے جو پودہ آپ کا مطلوب ہے مقصود ہے وہ ہی اس سے ساری طوالہ ہی حاصل کرتا لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو جھاڑ جھکاڑ کو وہ کھوڑ کر نکال دیتا یہ عمل تسکیہ ہے تسکیہ اور تذکہ کیا ہے اصل میں فَمَابِ تَفْعُلُ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اوصاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں پھلیں پھولیں ہماری وہ فیکلٹیز ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے اللہ چاہتا ہے پروان چڑھیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو جھاڑ جھکاڑ بری عادات غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا پستی کی طرف نگاہ جمع لینا تعیش میں مبتلا ہو جانا نفس پرستی میں شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا یہ ہے وہ جھاڑ جھکاڑ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اب اس کو پاک کریں گے اس کو خرپہ لے کر کھو دیں گے ان کو نکالیں گے تو وہ اصل جو اصاف ہے وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوع ہے یہ ہے لفظ تذکہ کا اصل مفہوم اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ اس کے تین مراحل ہیں قد افلاح من تذکہ انسان کا جو تذکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تذکیہ اقل و نظر انسان کا ایک فکر ہے انسان کی سوچ ہے انسان کے نظریات ہیں انسان کے عقائد ہیں اگر وہ غلط ہے تو خشتِ اول چونِ حد میں مارتا اتا سرعی عمیر و دیوارتا پہلے تذکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا اس کے نظریات کا اس کے خیالات کا اس کے افکار کا یہ تذکیہ کا پہلا قدم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس کا منتحاء مقصود کیا ہے مارفتِ رب اللہ کی پہچان صحیح معنی میں اور یا یوں کہیے کہ توحیدِ نظری توحیدِ علمی ایک اللہ کو پہچان لینا توحید فی الزات توحید فی الصفات اگر اس کے مارفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیرِ فکر و نظر ہو گئی تذکیہ ہو گئے آپ کے خیالات کا نظریات کا افکار دوسرا تذکیہ ہے تذکیہ نفس و قلب اندر کے بیلانات اندر کے رجحانات یہ گھٹیا چیزوں کی طرف کو توجہ ہو جانا از اشتغال بالعدنہ مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے اس کے بجائے تذکیہِ نفس و قلب کا نتیجہ چاہے نکلنا چاہیے جسے کہیں گے توحید فی الطلب یا توحیدِ عملی اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ کیسیت اگر ہو گئی توحیدِ عملی توحید فی العبادت اللہ ہی کی مندگی اور اللہ ہی کا تعلیم بن جانا یہ ہے تذکیہِ کا دوسرا مرحلہ پہلا ہے تذکیہِ فکر و نظر تذکیہِ عقل تذکیہِ علم نظریات افکار کا درست ہو دوسرا ہے تذکیہِ نفس و قلب میلانات رجحانات اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو بلند ہو منزلِ ماں کی بریاض مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شہر نہ ہو لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تیسرا تذکیہِ آتا ہے تذکیہِ عمل اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام عمال جو آپ کی وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے جب اندر کا دو تذکیہِ ہو گئے تذکیہِ فکر بھی ہو گیا تذکیہِ قلب بھی ہو گیا ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کوثر و تصمیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا صاف و شفاف نکلے گا پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو پاؤں سے صادر ہو رہا ہو آنکھوں سے زبان سے صادر ہونے وارا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تصمیم میں کوثر و تصمیم یہ دو لفظ آگئے ان چشموں کے لئے چونکہ عقل نظر و فکر اس کا بھی تذکیہ ہو گیا اور قلب اس کی اندر سے بھی میلانات و رجحانات جو تھے صفلی وہ نکال دئیے گئے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدسر میں فرمایا گیا وَسِيَابَكَ فَطَحِر وَرْرُجْزَ فَحْجُم اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں اس لیے کہ آپ کا جسم سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن آپ کا فکر آپ کا قلب آپ کے میلانات آپ کے مقاسد پھر آپ کے عمال جو صادر ہو رہے ہیں پھر وہ لباس جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں ہر طرح کی جندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَحِر وَرْرُجْزَ فَحْجُم لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قَدْ أَفْلَحَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اس تذکیئے کا ایک مظہر ہے پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں اسم سے مراد کیا ہے اسم سے مراد مسمع بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کیا اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے اسماء ہے ذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اس نے یاد کیے اللہ کے نام فکارہ اللہ کو جیسے کل میں آپ آیت بتا چکا ہوں سورہ عراف کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُونَ لَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْنَائِهِ ان ناموں کے زمن میں کوئی الہاد نہیں ہونا چاہیے یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تصمیح کا حکم بھی آیا تو سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ لَعْلَى یہاں پر بھی فرمایا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس نے نام لیا اپنے رب کا یاد کیا اور پھر نماز پڑھا در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا اور پھر ہے اللہ کی طرح متوجہ ہونا اس لیے کہ صلاح کا جو مادہ ہے سواد لام یا اس کے کئی مفہوم ہیں اقدام الاششیع توجہ کسی شیع کی طرف کرنا کسی چیز طرف آگے بڑھنا اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہیں یہ بھی سواد لام یہ ہے تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے اللہ کی طرح توجہ پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی اس کے خداوندی کی حرارت اس کے نتیجہ میں پیدا ہونی چاہیے جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے اب وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے جس کی کہ اب مجھے یاد آگئی جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا آپ باجمات جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجمات نماز میں حضور کی ہوئی ہو لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولے پر چڑھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر خدبت خدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی اُبل رہا ہو ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیلے سے یہ وہ حرارت ہے یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر اور یہ قصہ میں پک رہی ہے یہ عشقِ خداوندی محبتِ خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت یہ ہے نماز کا اصل باطن نماز کی اصل کیفیت لیکن یہ ہے کہ مجملے میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے مجملے میں تو نماز کے قوائد ضوابط اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے باجمات نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں کوئی ضعیف ہے کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے کیفیت ہوتی ہے کسی مجھے انسان کی کہ جید چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے یہ نماز اور ہے اس کے آداب اور ہے اس کے آداب اور ہے بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے اس لیے کہ جماعت ہے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے کوئی ضعیف ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے اب اس مچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی اس کو کہا نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہیں اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفراضی نماز اس کی کیفیت اور ہے باران اس سے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَعْمُفَسْرِينَ نے اشارہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے لیکن اشارہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پہلے خطبہ ہے اللہ کا ذکر ہے تذکیر ہے جیسے کہ فَذَكِّرِ النَّفَعْتِ ذِكْرَا کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں حضور اس لیے جمعہ کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ کہ اس اللہ کا نام بلو اس کا ذکر بھی کرو تذکیر بھی کرو خطبے میں فَصَلَّا اور پھر نماز پڑھیں تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں پہلے خطبہ ہے اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے اور اس کے بعد نماز پڑھیں بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح لیتے ہو وَلْآخِرَتُ خَيْرٌ وَعَبْقَى جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی سب سے زیادہ باقی رہنے والی عبقا یہ بھی افعل التفضیل کا سیغہ ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ تمہارا اصل مرض یہ ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھاکے باقی بہانے ہیں باقی کہانیاں ہیں یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑتی آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے دنیا نہیں ہے بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں اس کا بھی نقصان گوارہ نہیں اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے اسی حیث بحث میں اسی رد و قضا میں زندگی گزر جاتی ہے یک سو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان کلا بل تحبون العاجل وتذرون الاخرہ یہ سورہ قیامہ اور جوڑا اس کا انساء ہے سورة الدہر اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اے نبی یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں آپ پر جملے کس رہے ہیں احامخہ کے بے سروپا آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کہیں بغالتہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے یہ سمجھنے کے اعتبار سے اصل يَئِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں گفتلا ہو چکے ہیں گرفتار ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں اس کو تج دیا ہے انہوں نے اس سے اپنا ذہن جو ہے اس نے اسے عراض کر لیا ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اب حادہ سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں اور حادہ سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے یہ مراد ہو سکتی ہے بارحال حادہ یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی اِنَّ حادہ لَفِ الصُحْفِ الْاُولَ اگلے صحیفوں میں پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم کی دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تا قیام قیامت دین کا لبِ لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے توحیدِ نظری، توحیدِ علمی، توحیدِ معرفت توحیدِ عملی، توحید فی العبادت، توحید فی الزاد، توحید فی الصفات یہ مختلف شکل ہیں اس کے ایک ہی دین ہے، ایک ہی حقیقت ہے اِنَّ حَذَا لَفِ الصُحُفِ الْاُولَ صحیفِ عبراہیم کے بھی اور موسیٰ کے بھی اس کا ذکر سورة النجم میں بھی آ چکا ہے اَمْ لَمْ يُنبَّع بِمَا فِ الصُحُفِ الْاُولَ صحفِ موسیٰ وَإِبْرَاہیمِ اللَّذِي مَفَّا یہ صحیفِ جو ہے، اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے ہے تو روایت حدیث لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکاؤ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری حضور نے جواد دیا ایک سو چار ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریبا متفق علیہ بات ہے اہل سنت کے مجمع علیہ قائد میں سے چار کتاب ہیں تورات زبور انجیل قرآن لیکن اس حدیث میں امام راضی ہیں ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے حوالہ نہیں دیتے اکثروں بیشتر میں نے یہ دیکھا کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے اب تو یہ کوئی شخص تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کی حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتاب اللہ نے نازل فرمائی آپ نے فرمائے ایک سو چار ان کی مضاحت کی کہ دس صحیحے لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیحے دس صحیحے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے حضرت شیس کو پچاس صحیحے عطا کیے گئے حضرت عدریس کو تیس صحیحے عطا کیے اور حضرت ابراہیم کو دس صحیحے یہ سو صحیحے ہیں اور چار پھر کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائیں اچھا اس کا ایک ثموت تو قرآن سے ملتا ہے دو جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے اور صحف موسیٰ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کے ضرورت ہوگی غور و فکر کیا جائے دیکھئے تورات کے لفظ کا اطلاع اصل میں ہوتا ہے وہ جو علواح پر لکھی ہوئی شہ دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فی نسختہا وہ تو علواح تھی لکھی ہوئی شہ دی کتاب وہ تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ بکس ہیں جو کہ اس وقت ہی جو ہماری بائبل ہے اور بائبل میں اول ٹیسٹرمنٹ اور نیو ٹیسٹرمنٹ اول ٹیسٹرمنٹ میں پہلی پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منصوب ہیں دی بوک آف جینیسیس دی بوک آف ایکسوڈرس دی کنگز اور نیوٹرنمی اور بھی ایک پانچ کتابیں ہیں یہ بند تھیں کتاب استثناء کتاب گنتی کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش پانچ کتاب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لئے لفظ صحیفہ ہیں صحفِ ابراہیم و موسیٰ اور جو کتاب دی گئی ہے تورات وہ تھی وہ الوان تورات سبور انجیل قرآن اس کے علاوہ سو صحیفے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین اس لئے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں حضرت آدم حضرت شیس حضرت عدریس حضرت عبراہیم یہ صحف ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے صحیفے کا لغض بھی ہے اور کتاب کا لغض بھی ہے تو کتابیں چار تورات زبور انجیل قرآن اور صحیفے یہ اگر یہ نوایت صحیح ہے واللہ وعالم میں صرف یہاں امام رازی کا حوالہ دے رہا ہوں اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں موجود تو ہیں آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت عبراہیم کے صحیفے دو جگہ قرآن میں ذکر صورت النجم میں بذکر ہے اب ہم صورت العالی میں پڑھ رہے ہیں آخری آیت ہے کیا بھجئے ہے کہ اس کا کوئی وجود اتنی یاد نہیں اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی لیکن زیادہ تر وجدانی ہے میں اس کو کوئی دلیل یا برحان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتبیل ہے کہ جو نسلِ ابراہیمی سے متعلق ہیں اور ان کے ہاں جو اوپن شد ہیں میں نے جب پہلی مرتبہ اوپن شد پڑھے تھے انگریزی ترجمہ میں نے مجھے ملا تھا پڑھا تو میں حیران رہ گیا واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے جیسے کہ میں آپ سے ارز کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیلِ اربعہ میں کہیں تسلیس نہیں دیکھی توحید ہی توحید ہے تسلیس تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط اپیسلز وغیرہ کے اندر ہے ورنہ یہ کہ اناجیلِ اربعہ آج بھی تسلیس کے ذکر سے خالی ہیں توحید ہی توحید ہے اسی طریقے سے اوپن شد کے اندر آپ کو توحید ملے گی بلند ترین سطح کی توحید وہ توحید ہے جس کو ہم وعدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ اسے پینٹھیزم یا ہمہ اس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو فلاسفہ حکمہ اور صوفیہ کا ایک طبقہ ہے جو وعدت الوجود کا قائل ہے وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ یہ توحید کی بنیادی صورت ہے لا معبود الا اللہ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ اور بلند ترین سطح لا موجود الا اللہ لیکن اس کی توجیح مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جابرتہ ہے اس اعتبار سے بال برابر ہے وہ اصل میں فرق جو ہے وہاں پر لیکن بہتد الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے ہماوس یا پینتیزم یہ بدترین شرک ہے یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھئے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برحمہ کا لفظ جو آیا کہاں سے آئے برحمہ برحمہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے دی ایٹی بنا لیا ہے معبودوں کی فیلس میں شامل کر دیا حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے دو ہزار برس بعد آ رہے ہیں تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا آپ تصور کر دی اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے ذالکہ عیسیٰ ابن مریم قول الحق اللذیفیہ یم ترون یہ ہے اصل حقیقت عیسیٰ نے مریم کی اگر یہ ہمیں پتا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے بات ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اگر ہم سمجھتے ہیں اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت مترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننے تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرت عقیدت فرت محبت ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو اور وہی برحمہ کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر اچھا اس میں میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کے تین بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک حضرت اسماعیل ان کی نسل میں حضور کی بیست ہو گئی ایک حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں ایک تھے مدین یا مدیان وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں ان میں حضرت شعیب مبوس ہوئے لیکن اس میں ایک خلا ہے حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے جڑوا عیسو اور یعقوب یعقوب کی اولاد کا تذکرہ عیسو کا تذکرہ نہیں ہے گئی وجہ کیا ہے بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے انہوں نے اپنی لائن کو جو برقرار رکھا ہے حضرت یعقوب یعقوب کے والد اسحاق اسحاق کے والد ابراہیم لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا نہ اس سے کوئی محبت رکھی نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت حود مبوس کیا گیا ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حضرت سالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے اپنے آباؤ و ایداد حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے حضرت یاکور کے بیٹوں کے چچا ہوئے حضرت عبدایا ہوئے اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یاکور اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو گویا کہ بڑے وہ ہیں تو تا یاکور کا کوئی ذکر نہیں کہاں گئے ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت کے ماں بین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا پیشہ کیا تھا دریعہ ماش بھیڑے بکریاں پالنا چراغاہیں تلاش کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوت کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت عبراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے اور حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ لوت سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں ایک کوئی جھگڑا ہوا ہو اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہو جیسے لگاریوں کے بارے وہ مجھے معلوم ہے لگاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے زلہ دیرہ غازی خان میں لیکن دو بھائیوں کے لڑائی ہوئی ایک بھائی کو شکست ہو گئی وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا دریائے سندھ اس نے کروس کیا ریاست بھاولکور میں گیا ریاست بھاولکور کے نواب نے ان کے آؤ بھگت کی اسے زمین اترا کی اب وہ لگاریوں کی ایک شاک ریاست بھاولکور میں حالانکہ اصل لگاری جو قبیدہ ہے وہ تو ابھی وہ جو اصل ان کی ہے گدی وہ تو ابھی جو ہے چوٹی میں ہے اور دیرہ غازی خان ان کا اصل بس کرنے یہی دنیا میں ہوتا تھا تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے اور یہودیوں نے اس کے بعد کیونکہ ان کے ہاتھوں اصل اہمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علواہ دی گئیں وہی ان کے ہم محفوظ دے گئیں اگر کہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی اب وہ علواہ بھی کہیں موجود نہیں ہیں دنیا میں اور جو صحیفے ہیں دی فائی بکس پہلی پانچ کتابیں جو ہے اول ٹیسٹیمنٹ کی ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی نیبوکیڈ نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم اصل صحیفے گم بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یاد داشت سے لکھا ہے تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم یہ صرف اس کے لیے قرائم صرف کے میں پیش کر رہا ہوں میں اسے دلائل یا ابراہیم کے درجے کی بات نہیں سمجھتا لیکن یہ فوڈ فر تھوٹ ہے یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے اور وہ فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا